موسیقی بڑا چیلنج ہے آج وہ ہے دنیا کو کرونا کا اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر اور خوف لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے کہ آخر کار کیا ہوگا پاکستان کے اگر پٹیکلرلی بات کی جائے تو ملک بھر میں جو کرونا وائرس کے متاثر افراد ہیں ان کی تعداد دن و دن بڑھ رہی ہے گزشتہ روز کراچی کی بات کی جائے تو ایک ستتر سالہ شہری کا انتقال بھی ہوا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کرونا ایفیکٹی تھا یا کیا اس کے بارے میں اپ ڈیٹس آئیں جانیں گے ہمارے نمائندے ابراہیم رند ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم ایک تو سب سے پہلے بتائی گا کل جو شہری ہلاک ہوا ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا اور اب تک مزید کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں دیکھیں بلکل کراچی سمیں صوبے بھر میں دو سو اور دھائی سو سے زیادہ افراد جو ہے وہ مصاصر ہو چکے جس میں ایک سو اکامہ جو ہے وہ سکھر کے ہیں کراچی کے ایک سو ایک افراد ہو چکے ہیں اور ایک ستتر سالہ شخص بھی جہاں بھاک ہو چکا ہے تو اس طرح اس طرح تعداد جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر بڑھ رہی ہے سکھر میں بھی روزانہ کی بنیادوں پر وہاں پر ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جو کہ وہاں پر کورنٹائن سینٹر بنائے گئے ہیں اسی طرح کراچی میں گزشتہ روز اگر بات کیجئے تو کراچی میں بھی گزشتہ روز ایک دو در جن سے زیادہ افراد جو ہے وہ پوزیٹیف نکل جن کی جو ہے وہ ٹریول ہسٹری بھی نہیں تھی تو ابراہیم یہ بتائیے گا کہ اب جو لوگ جن میں ٹریول ہسٹری نہیں ہے پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ ٹریول ہسٹری ہوگی تو وہ لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اب ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے کیا معلومات شیئر کی گئی ہیں تو کون سے ایسے فیکٹرز ہوئے جس کی وجہ سے ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جو دیکھیں بلکل محکمہ صحت کی جو ٹی میں تشکیل دی گئی تھی جو کہ مختلف علاقوں میں ڈی ایچو ٹی ایچو اور جو فوکل پرسنٹ تائنات کیے گئے تھے وہ یہی جا کے ان کی معلومات کر رہے ہیں کہ جب ٹریول ہسٹری ان کی نہیں تھی تو ان کو آیا یہ کیسے منتقل ہوا تو ان کی فیملی سے اور انہی سے جو متاثر ہوئے ان کی فیملی سے جو بھی افراد ہیں وہ جا کے فوکل پرسنٹ ان سے ہسٹری پوری لے کر اپنی پوری کمپائل ایک فائل بنا کر پوری ریپورٹ بنا کر محکمہ صحت کو ارسال کریں گے کہ وہ تو پہلے ایراک ایران اور چین سے لوگ آتے تھے تو یہ متاثر ہوتے تھے لیکن اب ان کی ٹریول ہسٹری نہ ہونے کوئی سے کیا وجہ ہوتے ہیں یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ محکمہ صحت آج یا کل وہ شیئر بھی کرے گا ملکل یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ کیا قوزز اور فیکٹرز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے ان میں بھی ابھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو رہی تو یقینی طور پر صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے کیونکہ اب کتنے لوگ ٹیسٹ کروائیں گے کیسے سکریننگ ہوگی کیا ہوگا اس پر یقینی طور پر بات ہونی چاہیے اور چیزیں سامنے آئیں ابراہیم یہ بھی بتائیے گا ایکسپو سینٹر میں فیلڈ ہاسپیٹل بنا دیا گیا ہے ہم نے کل تصاویر بھی دیکھی کیا کیا فیسیلٹیز وہاں پر آویلیبل ہیں اور کس طرح سے وہاں پر کام ہو رہے ہیں دیکھیں بالکل ایکسپو سینٹر میں بھی ایک جدید اسپتال بھی بنایا گیا ہے وہاں پر وزید شعبہ جات بھی قائم کیے جائے گئے پاک آرمی کے انڈر میں یہ ہوگا لیکن اس میں محکمہ سیندھ اور حکومت سیندھ اس میں مکمل طور پر اس کے ساتھ ہوگی مکمل تاون ہوگا وہاں پر مزید تیمیں بھی تشکیل بھی جاری ہیں لیکن وہاں پر ابھی تمام طرح انظامات مکمل ہیں لیکن حکومت سیندھ کی جانب سے اور دیگر محکموں کی جانب سے جیسے اجازت ملے گی مریضوں کی تعداد میں اگر اضافہ ہوتے تو یہاں پر بھی وہ جدید سینٹر جو ہے وہ قائم ہے وہاں پر منتقل کیا جا سکے گا لیکن کراچی کے ابھی مقتلے اسپتالوں میں جو مریض زیر علاج ہیں ان کو ادھر ہی رکھا جا رہے لیکن ابھی وہاں پر فیصلہ نہیں ہوا ایکسپو سینٹر میں وہاں پر منتقل کرنے کا دوسری جانب گڈاب ٹاؤن کا گڈاب ٹاؤن میں بھی ایک اسپتال پچاس بستروں پر مشتمل وہاں پر ایسولیشن وارڈ قائم کیا گیا جبکہ دنبا گوٹ میں بھی پچاس بستروں کا اسپتال بنایا گیا جبکہ اس کے علاوہ لیبر کلونی وغیرہ تمام جو وہاں پہ خالی فلیٹ سے وہاں پہ بھی کورنٹائن سینٹر بنائے جائے گئے لیکن دن بدن جیسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو محکمہ صحت بھی مزید بہتر اقدامات کرتا جا رہا ہے اور مزید جویں یقینی تو اپر بہت حد تک بہتر اقدامات ہیں اور ہمیں مزید اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے جیسے کیسز میں اضافہ ہوگا تشویش لوگوں میں بڑھ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو خیال رکھنا ہے اور ابراہیم آپ لوگ فیل میں جا رہے ہیں رپورٹنگ کر رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے اور جو ہے وہ ماس وغیرہ پہنے استعمال کیجئے پریکوشنری میجرز آپ لوگوں کو لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے سینٹائزر اپنے ساتھ رکھے بہت شکریہ ابراہیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو جناب جہاں کوشنری میجرز کی بات کر رہے ہیں ہم سب کو ضرورت ہے کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں اس پر بھرپور طریقے سے عمل درامت کرنا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری احتیاطی تدابی روزانہ میڈیا پر بتائی جا رہی ہے کیمپینز کا حصہ ہے ویب سائرز فیس بک دیگر سوشل میڈیا پر آویلیبل ہے لیکن لوگ اسے اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کی جو بات کی جا رہی ہے اتنا ہمیں پریکٹیکل ہی پاکستان میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لوگ سیاحتی مقامات پر بھی جا رہے ہیں ریسٹرانٹس میں بھی جا رہے ہیں رشتہ داروں سے ملنے بھی جا رہے ہیں فیملی گیترنگز بھی ہو رہی ہیں اس وقت بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے اور منع کیا جا رہا ہے چین نے فائٹ تب ہی کیا ہے چین نے فائٹ تب ہی جیتی ہے کہ وہ انہوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کو اپنایا جس طرح کہا گیا حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کی جانب سے انہوں نے اس کو اڈاپ کیا تو ہمیں منحسل قوم کس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اس چھوٹی سی لاپرواہی سے ہم کسی بڑے سنگین مسئلے میں دوچار ہو سکتے ہیں اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی مبتلا کر سکتے ہیں تو اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ڈاکٹر علی سکلین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں کنسلٹنٹ فزیشن ہے نیفرلوجسٹ ہے ویلکم ٹو در شو سکلین صاحب اور ساسد میرے ساتھ ڈاکٹر عمران موجود ہیں کراچی سٹوڈیو سے جو کہ مائنڈ سائن ایکسپرٹ ہیں سو ویلکم بورٹ اف یو سب سے پہلے بڑی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر سکلین کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے روزانہ کیمپینز چل رہی ہیں بلومبرگز چل رہے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھی وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے ہم بات کر رہے ہیں چھٹیاں ہو گئیں یہ رشتہ داروں سے ملنا ختم نہیں ہو رہا ریسٹوران جانا ختم نہیں ہو رہا کیسے سمجھائیں آخر پھر جی بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے آج مجھے اس اہم جو اس وقت پاکستان میں ایک کرونا وائرس کی سچویشن ہے اس کے اوپر پروگرام کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی ہے یقیناً آپ کی جو انٹروڈکشن تھا اس کے بارے میں وہ بہت آپ نے اچھا بیان کیا ہے اور یہی بات ہے کہ اب تقریباً پچھلے ایک مہینے سے سب کو پتا چل چکا ہوا ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا اس کی علامات کیا ہیں یہ سارا کچھ تو سب کو پتا ہے کوئسچن یہ ہے اور حکومت بھی اپنے طور پر اپنے جو جو گائی لینز دے سکتی ہے ڈاکٹر جو اپنا کام کر سکتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں دنیا میں اگر ڈیٹا آپ کل کا اٹھا لیں تو اب تک تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب افراد جو ہیں جو کنفرمڈ کیسز ڈیولی ایچو کی رپورٹ کے مطابق ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور تقریباً دس ہزار کے قریب ان میں سے ڈیٹس ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس ریشو کو تو جو ڈیٹھ ریٹ اس بیماری میں ہے وہ بہت کم ہے یہ تقریباً دو پرسنٹ کے قریب بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں بنتا تو یہ تو ہمارے لیے ایک بڑی اچھی چیز اور اچھی خبر تھی کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیشنٹس جو ہیں وہ سپونٹینیس ریکاور کر رہے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ایک جیسی اناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ کیس سامنے آ گیا ہے ایک پینک ہے وہ عوام بھی کر جاتی ہے وہ لوگوں تک جو انفرمیشن جاتی ہے اس کو بھی وہ ایک ہوا کے طور پر ٹھیک ہے اب حکومت نے میری نظر میں تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے کہ جو آپ نے یہ ساری آئیسولیشنز اور یہ ساری چیزیں یہ جب سٹارٹ کی ہیں نا تو یہ کام تو ہمیں انفرمیشن دیکھیں نا پہلا کیس چائنہ میں اکتیس دسمبر دو ہزار انیس کو وی آچو کو رپورٹ ہوا اس وقت دنیا میں یہ ساری چیزیں کام تو اس سے پہلے ہو گیا ہوا تھا لیکن جو کنفرمڈ کیس تھا وہ اکتیس دسمبر دو ہزار انیس کو رپورٹ ہوا میئرز تو اس وقت لوگوں نے اپنے اپنے سٹارٹ کر لیے تھے ہم چلیں دیر آئے درست آئے ہم اس کی بھی تاعت کرتے ہیں اب جو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے نا کہ ایزا نیشن دیکھیں حکومت آپ کو ایک تصویر پیش کر سکتی ہے ایک رہنمائی دے سکتی ہے ایک ہسپتال ہے وہاں سے ایک آپ کو پمفلٹ ڈیزائن ہو کے نکل سکتا ہے ڈاکٹر سے کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے اپنانا کس نے ہے اپنانا میں نے اور آپ نے ہے قوم نے ہے لیکن ایزا معاشرہ دیکھیں ابھی سکولوں میں چھوٹیاں کر دی گئی ابھی آپ کی بہت سارے اور جو پبلک آفیسز تھے وہ بند کر دیئے گئے نتیجہ کیا ہوا کہ پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کل شاید یہاں پرسوں گورنمنٹ نے آپ تھوڑی سی رسٹکشن کی ہے سارے لوگ مری پہنچ گئے ہیں کوئی معالم جبہ پہنچا ہوا ہے دیکھیں نا کس قدر کروشل سیچویشن ہے یعنی کہ ہم نے لیے لائز ہی نہیں کیا ایزا قوم کے بھئی ہمیں تو یہ چھوٹیاں یا پبندیاں اس کے سپریٹ سے بچانے کے لیے کی گئی ہیں اب دیکھیں نا کہ ہم نے آفیسز میں تو ہم چھوٹیاں مانگ رہے ہیں آفیسز بند بھی کر دیے گئے ہیں تو لوگ گھروں میں بیٹھ کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں میل جول ہو رہا ہے یہ اس سے بری پوزیشن ہے ڈاکٹر عمران یہ ہمیں ایزا نیشن کس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے چائنہ کی مثالیں تو لوگ دے رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس بھی کر رہے ہیں ٹی وی بیٹھ کے داد بھی دے رہے ہیں اپنی حکومتوں پر لانتے بھی کر رہے ہیں لیکن آپ جو خود کر رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے لیے خالی پرابلم نہیں کر رہے ہیں آپ پوری سوسائٹی کے لیے پوری دنیا کے لیے پرابلم بن سکتے ہیں دیکھیں دو تین پہلو ہیں ایک تو جتنی معلومات آپ جو مستند معلومات میڈیا سے آ رہی ہیں چینل سے آ رہی ہیں ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن کی ویب سائٹ سے آ رہی ہیں اس کا فلو ابھی بھی کم ہے جو معلومات ویٹس ایپ سے آ رہی ہیں کیونکہ وہ جو آدمی فارق بیٹا ہے اور ویٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ توفان ہے مس کونسپشنز کا مس انفورمیشن کا تو جب تک ہمیں یہ ذہن میں رہے گا کہ ہم لسن کھا کے صحیح ہو جائیں گے ادرک کھا کے صحیح ہو جائیں گے گرم پانی پی کے صحیح ہو جائیں گے دوپ پہ کھڑے ہو کے صحیح ہو جائیں گے لیمو پانی سے صحیح ہو جائیں گے تو جب تک تو جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ طبقہ یہ نہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہا ہے نہ ڈبلو ایچو کی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے اس کو تو یہ بات معلوم ہے کہ زندگی چلنے کا نام ہے زندگی چل رہی ہے اور وہ اس کو اسی طرح ہی ایک نون سیریس جو ہے وہ لے رہے ہیں اور بات ساری یہ ہے کہ وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں جو سمجھتے ہیں جن کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ حقیقت ہے اور ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز جائز ہے صرف گھر میں رہ کے کریں ہر کام آپ کے لیے جو ہے وہ جائز ہے کھیلیں انڈور جتنا کھیلا کھیلیں کھانے پکائیں کھانے منگوائیں جو دل چاہے کریں آپ بیٹھ کے لیکن صرف آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں آئیسولیشن کے اندر بیٹھ کے کریں اور تو اس سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے جب تک ہم یہ بتاتے رہیں گے کہ اس کے علاج آگیا ہے جبکہ آپ اچھی طرح معلوم ہے آج کی ڈیٹ میں بھی نہ اس کا کوئی پریونشن کا کوئی شورٹس آئے ہیں نہ اس کے کوئی علاج کے آئے ہیں سوائے ایک سوشل ڈسٹنسنگ کے سوائے ایک اس احتیاط کے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کم سے کم ملاقات کریں اس کے علاوہ کوئی بھی علاج جو ہے وہ نہیں آیا اگر آپ WHO کی ویب سائٹ دیکھ لیجئے اس کو پر سوائے اس کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ایک ٹوٹکا نہیں لکھا ہوا ایک دوائی نہیں لکھی ہوئی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ہم جو بیسکلی پہنچائیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لائٹ بھی جو ہے وہ رکھنا ہے تھوڑا سا بیلنس بھی رکھنا ہے دیکھیں انسان مرنا نہیں چاہتا یہ اس کی جبلت ہے کہ وہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اگر آپ قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں ساتھ دفعہ آئے ہیں قصہ آدم ابلیس کے اندر جو ابلیس ہے جو شیطان ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوہ کو جو ورغلایا تھا وہ کس بات کے اوپر ورغلایا تھا کیا ہوگا اگر آپ یہ کر لیں گے آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی اس کا مطلب ہے کہ انسان جینا چاہتا ہے انسان کے جینے کا حق ہے اور ہمیں جینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسرت سے قرآن پاک کے اندر دیوی یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفیر آخرت حسنہ وقینا عذابنہ یعنی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یعنی پہلے اللہ تمہارک و تعالی مجھے دنیا میں کامیاب کر دے میری دنیا حسین بنا دے مجھے یہاں پاس کر دے پھر مجھے آخرت میں بھی پاس کر دے اور مجھے ناکام ہونے سے بچا دے جو کہ جہنم کیا آگے تو دنیا کو حسین بنانا زندہ رہنا یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں اس کی تگو دو کرنی چاہیے اور ہمیں ایک طرف ایک اور بھی تو دوسری طرف دیکھیں ہم نے بہت زیادہ عذاب دکھا دیا کہ یہ بہت زیادہ عذاب ہو گیا ہے یہ گناہوں کا عذاب آ گیا ہے اور صحیح ہے استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے لیکن موت 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 نہیں دکھانی ہے اگر ہم زیادہ موت دکھانا شروع کر دیں گے تو ہوگا کیا دیکھیں یہ بیماری کس کو لگتی ہے ایک سمپل ہے جس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے اس کو یہ بیماری لگتی ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہوں گی کہ کس کو لگ رہی ہے کوئی کون بچ رہا ہے اور کس کو لگ رہی ہے جس کو قوت مدافعت مضبوط ابھی ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا 98 فیصد لوگ خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں کون سے صحیح ہو جاتے ہیں جن کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے کون سے دو پرسنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہے تو قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تو ایک لائف اسٹائل ہے جو بتایا گیا کہ یہ وائٹمین سی لے لیں اور تازہ جو ہے وہ چیزیں کھائیں تاکہ آپ کی قوت مدافعت بہتر ہو جائے لیکن قوت مدافعت پر جو سب سے برا اثر ڈالتی ہے وہ ہے یہ آپ کا انگزائیٹی تشویش یہ جو پرولانگ انگزائیٹی ہے کہ کل کیا ہوگا یہ جو خوف و آراز ہے خوف میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کرونا سے زیادہ لوگ پریشان اتنا نہیں ہو پا رہے ہیں جتنا کرونا کے خوف سے پریشان ہوں ایسے یہ بہت سارے لوگ جنہاں وہ ٹراماز میں چلے گئے ہیں ڈاکٹر امران آپ تو مائنڈ سائن ایکسپرٹ ہیں بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ رہوں گے کس حد تک افیکٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ابھی اپڈیٹ آئی کل پرسوں خبر آئی کہ یو ایسے نے ایکسپیرمنٹ کچھ کیے ہیں ویکسینز بنانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں کلورو کوئی نامی دوائی جو کہ ملیریا کے لئے افیکٹیو ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ کیا وہ کرونا کیسز کو بھی ڈیل کرنے کے لئے ایکسپیرمنٹ درست ثابت ہوا کیا اس پہ فردر اپڈیٹ ہوا ہے جی بالکل جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے تو وہ اینیمل ایکسپیرمنٹ اس کے ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ بلکہ یو ایسے میں اس کے جو ہیومن ایکسپیرمنٹ جو وولنٹیرز ہیں ان کے اوپر وہ لگائی جا رہی ہے دے آر کلیمنگ ایکچولی کہ ہم کوئی ہفتے دو ہفتے کے اندر ویکسین کیا کرے گی کہ یہ تو پریونشن ہے پریونشن کرے گی جو لن لوگوں کو نہیں ہوا جس طرح ہم فلو کی لگوالتے ہیں کہ آپ نے آپ کو فیوچر میں بچا سکتے ہیں اب جو کوئیسٹن ہے کہ جو لوگ اس کی زد میں آ چکے ہیں اگر وہ یہ ہمیں کلیر کرنا میڈیا کے تھرور لوگوں کو کہ شاید کوئی ایسی ہوپ کہ جی ویکسین آ جائے گی تو میں ویکسین لگوالوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا ویکسین اس کا کیور نہیں ہے دوسرا کوئیسٹن آپ کہا تھا کلوروکنین کے بارے میں یہ بات سب سے پہلے جو ہے وہ فرانس کا جو انفیکشیس ڈیزیز کا انسیچوٹ ہے انہوں نے ڈسکلوز کی کہ ہم نے یہاں پہ اپنے اتنے پیشنٹس کو ٹرائل دیا اس کو پھر یو ایسے نے بھی اس کی تائد کی کہ ییس ہم نے بھی اس کو استعمال کیا اور لیٹس لی چائنہ نے پہلے اپنے جو ایکسپیریمنٹ وہ ڈسکلوز نہیں کیا تھے پھر انہوں نے کہا کہ یس ہم نے بھی دیکھا اچھا اب اس میں جو ابھی تک ٹرائل سامنے آیا اس میں یہ تھا کہ چونکہ بیسیکلی یہ انٹی ملیریل ڈراغ ہے لیکن اس کے ایفیکٹس جو ہیں جس طرح ایک دوائی جو ملٹیپل سائٹس پر جا کر کام کر سکتی ہے تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو جن لوگوں پہ اس کو استعمال کیا گیا سیونٹی فائیو پرسنٹ تک ان میں جو وائرل وائرس کی ریپلیکیشن تھی جو آگے سپریڈ تھا اس میں اس کو وہ روکنے میں کامیاب ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے اب تو ایف ڈی اے نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ اس کی مختلف کنٹریز نے اپنے اپنے ٹرائل ان کو بتا دیئے ہیں میرا ایک چینل پہ پروگرام تھا اور جب یہ نیوز آ رہی تھی تو میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ بدقسمتی ہمارے ملک کی پتہ کیا ہونی ہے جب سب سے پہلے کرونا کے اوپر کسی نے بات کی نا جی کہ ماسک چاہیئے مہنگی ہو جانی ہے دبا ماسک مارکیٹ سے ختم کسی نے کہہ دیا جی کہ اس کا سلوشن ہینڈ سینیٹائزر ہے آج آپ کو ہینڈ سینیٹائزر نہیں مل رہا دو تین دن پہلے یہ کنین کی بات آئی ہے کل ہمارے جو سٹورز کے اوپر اس کی سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ڈسٹریبیوٹرز یا یہ چیز اب یہ بھی غائب ہوگی ہے وہ جو ایک رپے کے اور یہ سب سے پرانی اور سب سے سستی دوائی ہے اور ہمارے پاس یہ لوکلی مینوفیکچرنگ بھی بہت ساری کمپنی ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی سیچویشن مشکلات قوموں پہ آتی ہیں لیکن قوم جب تک ایز ای نیشن ہم نہیں کھڑے ہوں گے ہمارے اندر اخلاقی انسانی ہمدردیاں اپنے اندر نہیں آئیں گی تو ہم یہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کر پائیں گے اب یہ دیکھیں نا ڈاکٹر امران یہ باہر سے لوگ آ کے نہیں کر رہے یہ ہم ہی کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لئے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں بھائی یہ لوکلی منفیکچر دوا ہے مجھے نہیں پتا اس کی کاؤس کتنی ہے لیکن جو بتایا گیا بہت سستی دوا ہے سب سے جو ہے نا اس کو چھپا لیا اس کو زخیر اندوزی کر کے اب آپ اس کو پتہ نہیں پچاس سو کتنے ہزاروں روپے میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو کہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں لوگ فیسلیٹیٹ کرنے کی بات کریں چائنہ نے اس سے آؤٹکم کرنے کے بات کہا کہ ہم دنیا بھر میں اپنے وولنٹیئر ڈاکٹرز بھیجنا چاہتے ہیں بتائیں ہمیں کہاں ضرورت ہے تو نیشنز تو یہ ہیں ہم کیا کرتے ہیں کیسی مثالیں قائم کرتے ہیں حیرانی ہوتی ہے کبھی کبھی خود پہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر قوم کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلے تو وہ جابرانہ جنگ کرتے ہیں اس کے بعد قیدی بنا لیتے ہیں اور پھر فدیہ دیکھیں اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا کہ ہم نے قیدی چھڑا دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا جو ہے وہ واضح طور پر قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم پہلے تو یہ جابرانہ جنگ کرتے کیوں ہو پھر یہ جابرانہ قیدی بناتے کیوں ہو پہلے تو یہ گناہ ہے نا اور اس کے بعد پھر اس قیدی کو چھڑا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں تو ہماری بھی اگر ایک امتزاج دیکھیں اس قوم کا اس وقت ایک بہت بڑی تعداد قوم کی وہ ہے جو یقین مانے کھانے کھلا رہی ہے راشن باٹ رہی ہے راشن جمع کر رہے ہیں گھروں کے ادھر پہنچا رہے ہیں دسترخانوں پہ پہنچا رہے ہیں ایک طرف تو ہم یہ والے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ جی ہم کسی طرح لوگوں کا راشن پہنچا دیں تاکہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کی مدد ہو جائے لیکن جن کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہے ہیں اس کے لیے ویسے ہی مجرمانہ غفلت کا کام کر رہے ہیں کہ یا تو بے ساپ پہلے جو ہے وہ گروسری خرید کے لے آئے ہیں تاکہ مارکٹ میں آویلیبل نہ ہو مہنگے داموں پہ جو ہے وہ چلی جائے یا پھر اسی طرح جو ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکے یہ اخلاقی زوال پذیری ہمیں پہلی دفعہ نظر نہیں آئی ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نظر آئی ہے کہ ایک طرف تو خون دینے والوں کی لائن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ خون لینے والے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں دینے والے زیادہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف حادثہ ہوا ہوتا ہے بم دھماکے کا اور لوگ وہاں سے چیزیں چھین رہے ہوتے ہیں اب اسلامباد میں آپ نے دیکھا تھا پیشری دفعہ جب تیارہ گرہ تھا تو لوگ جو ہے وہ چیزیں لوگوں کی اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے تھے تو یہ اچھے لوگ اور برے لوگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر موجود ہیں ساری بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے لیکن بس بات یہ ہے کہ دیکھیں عدویات یا یہ سینٹائزرز یا یہ ماس ہی جو پریونشن کی چیزیں ہیں آپ اس پہ ہاتھ صاف نہ کریں آپ جانا تھوڑا سا اس وقت ایک اپنی تربیت کا اخلاقیات کا مظاہرہ کریں تاکہ ایک ہیلڈی معاشرہ تشکیل ہو ہمیں اس کرونا کی آفت سے اس وبا سے بہت کچھ سیکھنا ہے اپنی زندگیوں میں تبدیل لانی ہے اسی لئے ہم یہ بات بار بار کرتے بہت شکریہ ڈاکٹر سکلین آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر امران ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہیے سو بیلکم بیک اندر شو جانے سے پہلے جناب ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کی اور جب ہم بات کرتے ہیں پرٹیکلرلی کووڈ نائنٹین کی تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ دنیا میں پہلی دفعہ آیا ہے اور اس پر بہت سارے ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں ویکسینز بنانے کی بات ہو رہی ہے میڈیسنز دسکور کی جا رہی ہیں کہ کس میڈیسنز اس کو کیور کیا جا سکتا ہے تو جہاں پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں وہیں ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے موبائل ہے جس پہ جو دل چاہے شیئر کر دو اور لوگوں تک وہ فوری طور پر چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو میس کنسپشنز جو کووڈ نائنٹین سے متعلق پھیلائے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ اسے کیور کر لیں وہ یہ ابھی جو ڈاکٹر امران بھی بات کر رہے تھے پیاس کا استعمال کر لیں لیسن کا استعمال کر لیں فرانہ چیز لے آئے اس کو کھانا شروع کر دیں گرم پانی پینا شروع کر دیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو یہ جو سارے میٹس ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور یہ کیا صرف میس کنسپشنز ہیں یا اس میں ہم اس کا علاج یا اس کا کیور ڈھونڈ سکتے ہیں تو جناب یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جناب جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھے گا گرمی میں اضافہ ہوگا کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ وائرس تو یہ کیسے ہوتا ہے ایک تو اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملتان میں جو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا کارنٹائن سینٹر بنایا گیا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے کیونکہ زائرین آئے ہیں اور وہاں پر جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کر لیے گئے ہیں یا ان کی کیا اپ ڈیٹ ہے کچھ کمپلینز بھی کل آ رہی تھی کہ کچھ کمروں میں سہولیات نہیں ہیں تو اپ ڈیٹ لیتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشر صاحب موجود ہیں جو کہ وی سی ملتان نشتر کالج ہیں سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے سب جو لوگ آئے ہیں تمام لوگوں کی سکریننگ اور ٹیسٹ جو کا جو سسٹم ہے اسے مکمل کر لیا گیا اس پروسس کو جی بہت شکریہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس وقت ہمارے جو لیبر کالونی ہے وہاں پر ہم نے یہ بارہ سو لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور اس کی انیشل جو سکریننگ گئی ہوئی ہے اس کے مطابق الحمدللہ جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق کوئی ایسا کیس سیریس کیس نہیں پایا گیا جس کے بارے میں ہمیں تصویش ہو یا جس کو ہسپیلائز کرنے کے بھی ضرورت ہو اچھا کمال صاحب ابھی یہ بھی بات ہوتی رہی کہ سب لوگوں کی صرف ابھی تک سکریننگ کی گئی ہے ٹیسٹ نہیں کیے گئے تو اس حوالے سے کیا تمام بارہ سو لوگوں کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو تفتان بارڈر سے لوگ آئے سندھ میں داخل ہوئے تو وہاں صرف سکریننگ کی گئی تھی جب سندھ میں ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں تصدیق ہوئی کرونا کی تو یہاں پر کیا تمام لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایون امریکہ برطانیہ چائنہ میں بھی کسی نے نہیں کی نہ ہی ہم یہاں کر سکیں گے کیونکہ سکریننگ ٹول جو پی سی آر ہے یہ ایک ایکسپینسیو ٹول ہے اور اس کو ہم ایزلی ہر شخص کی اس سے سکریننگ نہیں کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں جب سے یہ اس کا خوف آیا ہے لوگوں نے پرائیویٹ لیبارٹریز کا رخ کیا ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ ہمارے پاس ہمیں کرونا پوزیٹیو ہے کے نہیں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ایک چیز سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کرونا انفیکشن جو انسا ہے یہ ایک عام جو فلو ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کا یہ خوف کیونکہ یہ ان ممالک میں زیادہ دیکھنے میں محلی جو جن کا میڈیا پہ بہت راج ہے اور انہوں نے اس کو اس طرح پورٹریے کیا کہ ان ممالک میں بھی جہاں کہ شاید اس میں اتنا زیادہ بڑھاؤ نہ ہو وہاں پر یہ خوف میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں اس میں شاک ہوئی نہیں کہ یہ ایک حقیقی خوف ہے لیکن اس سے اگر ہم بچ سکیں تو انشاءاللہ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں اب ہمیں چاند ایک چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے اگر کوئی مریض سسپیکٹڈ ہو جس کے لیے ہمارا ایک فکس سسٹم ہے اگر اس میں آئے گا تو پھر اس کی سکریننگ اور اس کی پھر آگے کنفرمیشن بھی ہوئی ہے یہ تو سب سے بڑے سسپیکٹ ہے کیونکہ یہ باہر سے آئے ہیں اور زیادہ تر جو لوگ باہر سے آئے ہیں ایران وغیرہ سے ان میں زیادہ تر تصدیق بھی ہوئی ہے تو یہ سسپیکٹس میں آپ ان کو نہیں سمجھتے کہ ان کے ٹیسٹ ہونا تو سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ پتا چل سکے یہی ہم نے غلطی تفتان پہ کی اور ابھی پھر ہم وہی غلطی کو دہرانے جا رہے ہیں کیا ایک دفعہ پھر آپ کی بات بلکل بجائے لیکن تفتان میں جو ہم سے غلطی ہوئی یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے ان لوگوں کو ریلیز کر دیا یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ان کو چودہ دن تک رکھا جائے گا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی میں کوئی سمٹمز بڑھتے ہیں یا اس میں ایک پکچر ڈیویلپ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم مکمل علاج کے بعد ہی وہاں سے آگے جانے جائیں صحیح تو چلیں ٹھیک ہے یہ بات یہ بھی اگریبل ہے کہ پہلے ان کو دیکھا جائے گا مانیٹر کیا جائے گا اور اگر ان میں واقعی مزید سمٹمز ہوئے تو ٹیسٹ بھی کیا جائے گا تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ بلکل ٹیسٹ مہنگا ہے اور کٹس وغیرہ شورٹیج بھی ہے تو ہمیں اس کو بھی مدنظر رکھنا ہے بہر ہر ہم یہ جو مسکنسپشنز کی بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں پھیلا دیا گیا ہے کہ ہائی ٹیمپریچر ہوگا تو وائرس کل ہو جائے گا وہ یہ پیاس کا استعمال کر لیں لیسن کا استعمال کر لیں وہ تو ان چیزوں کو رت کر رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ابھی اس وقت دیکھیں جو بھنیادی قسم کی جو علامات بتائی ہیں جو وہ بھی اگر آپ کہتا ہے کہ یہ وائرس لنگز کے اوپر جاتا ہے پھیپڑوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے کسی بھی دوسرے وائرس کی طرح جو کے بعد میں نمونی ہے کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے تو بہت سا جو لوگ جن کی قوت مدافع اگر خود یعنی اگر وہم سے آپ کو بچنا ہے تو آپ کسی بھی ایک تازہ ہوا کے اندر اگر آپ سانس لے کے اپنا سانس روک لیتے اور دس سے لے کے ایک تک گھنتے ہیں اور آپ کو سانس لینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی ہوتی ہے تو آپ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پر اس وائرس نے اٹیک نہیں کیا ہے کیونکہ یہ پہلا جو اٹیک ہے اس کا وہ لنگس کے اوپر ہوتا ہے اور جو سانس جو ہے وہ رکتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ایسی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو وہ تو تین منٹ بھی سانس نہیں روک تین گنتی بھی سانس نہیں روک سکتا تو وہ اور یا جن کی قوت مدافعت کمزور ہے کوئی ڈائیبیٹک جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہے ہائپرٹینشن کا مریض ہے کارڈیئک کا مریض ہے تو وہ اس کے لیے نارمل نہیں ہے وہ یہ سانس نہیں روک سکتا اور وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ میں دس سیکنڈ تک سانس نہیں روک پا رہا ہوں تو اس لیے مجھے کرونا جو ہے وہ ہو رہا ہوگا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ اس کے اندر بلغم نہیں آتا ہے تو اگر کسی آدمی کو نزلہ خاصی ہو رہا ہے اور اس کا بلغم جو ہے وہ بہرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نارمل فلو ہے یہ کرونا کا اٹیک نہیں ہے کیونکہ یہ ڈرائی ہوتا ہے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جب یہ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کا اندر تیز بخار چڑتا ہے اور جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے جیسے بلکل گر رہا ہو کیونکہ وہ قوت مدافعت کے اوپر اٹیک کرتا ہے سانس لینے میں انسان کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے کمٹیریسٹی پھیپڑے جو ہے وہ سک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کا جسم تھک جاتا ہے یعنی جب یہ چار علامتیں آپ کے اندر ہو رہی ہوں اس وقت آپ جائیے اور جا کے ٹیسٹ کر رہی ہے دکٹر صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دنیا میں اتنی کٹیں نہیں ہیں کہ سارے لوگوں کے علاج ہیں وہ ہو سکے اگر ہر آدمی جس کو ضرورت نہیں ہے اور وہ ہی پیسے ہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر جس کو واقع ہوا ہوگا اس کو کہاں سے کٹ لے کریں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی بلکل ابھی جس طرح ڈاکٹر عمران بار بار اماری ایمیونٹی پہ بات کر رہے ہیں اگر یہ آپ ٹوٹل گلوبلی جتنا بھی ڈیتھ ریٹس ہیں جو پیشنٹ ایکسپائر ہوئے ہیں اگر ان کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اولڈ ایج میں ہیں اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو آل ریڈی کسی نہ کسی پھپڑے کی بیماری میں یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے ان کا جو ایمیون سسٹم آلیڈی کمپرومائز تھا تو یہاں پہ یہ بات تو ٹرو ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دو بچوں میں آپ نے کہا کہ جی اس کا قوت مدافعت کا لیکن ابھی تک لکیلی بچوں میں اس کا کیس رپورٹ ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ جتنے اولڈ ایج میں ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے یہاں پہ ہی لوگوں کو ہمیں ایک یہ بھی باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی ہیلڈی بندے کو یہ وائرس نے جکڑ لیا ہم سیزنل فلو میں بڑی دفعہ جکڑے جاتے ہیں لیکن سپونٹینیس ریکاوری ہے پرابلم صرف انہی لوگوں کے درمیان ہے یہاں خدا نہ خاصتہ موت کا شکار ہوتے ہیں جو پہلے سے بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اگر انہوں نے یہ چیز لے لی ہے تو ان کے لیے یہ زیادہ مسائل تھے یہاں پہ آسانی کے لیے صرف ایک بات کر دوں دیکھیں خانسی بخار یہ علامت تو فلو میں بھی آتی ہے مین صرف ڈیفرینشیٹ کر دیں جس طرح ڈاکٹر غلام مصفا صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا اس خانسی بخار کے ساتھ سانس پھول رہا ہے اور آپ کا رنی نوز نہیں ہے یعنی کہ بالکل ناک سے پانی بہرہ اگر ناک سے پانی بہرہ تب بھی یہ کرونا نہیں ہے تب بھی اس کو آپ کوڑ یا انفلوینزا لیں اگر آپ کا ناک نہیں بہرہ بخار تیز ہے لیکن مین سمٹم آپ سمجھے کہ جو سانس کا پھولنا ہے اور صحیح ڈاکٹر عمران نے کہا اب ہر بندہ یہ تو نا کلکولٹ کر کے بیٹھ جائے جی کہ میرا سانس بھی اس طرح ہے وہ مختلف بیماری میں ہو سکتا ہے اب نورملیٹی جہاں آ رہیے وہاں آپ کو سوچ رہے ہیں کہ یہ اب نورملیٹی یہ تو عام حالات میں میرے ساتھ ہوتا ہے نزلہ بخار بھی ہوتا ہے یہ عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے پریشان نہ ہو مصطفی صاحب ایک اور چیز جو کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے اللہ کرے جلدی سے گرمی تیز ہو جائے تو یہ وائرس کل ہو جائے گا تو ٹیمپریچر ایفیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر یہ بھی ایک میں خیال لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرس جو انسان کے جسم میں ہے یہ 37 ڈگری پہ زندہ ہے تو اگر 37 پہ زندہ ہے تو یہ باہر بھی یہ عام سے زندہ رہ سکتا ہے تو اس لئے اس چیز کو یہ سوچ لیں میں ایک دو جگہ گیا تو لوگوں نے پنکھے بند کیے ہوئے تھے اپنے ایسیز آف کیے ہوئے تھے اور کمرے کا ٹیمپریچر بڑھایا ہوا تھا میرا خیال ہے اس انوائرمنٹ میں شاید یہ وائرس ذات ہے اس سے بڑے منسبتا کہ اگر آپ کو نارمل رکھیں اس کا ٹیمپریچر سے کوئی تعلق نہیں اچھا اور گرم پانی پینے کے لئے بھی کہا جا رہا ہے کہ گرم پانی کا استعمال کریں تھنڈا پانی نہ پییں گرم پانی کے بجائے اگر نارمل پانی بھی پییں تو اس کا افیکٹ اچھا ہوگا کیونکہ یہ ڈرائے ماؤت میں یہ زیادہ پھیلتا ہے تو اگر آپ وقفے وقفے کے ساتھ آپ پانی پیتے رہیں تو ایک دفعہ پانی کے ساتھ اگر ایک دفعہ میدے میں چلا جاتا ہے تو میدے میں جو تحضاب ہے اس کو تباہ کر دے گا ختم کر دے گا تو گرم پانی پینا لازمی نہیں ہے نارمل پانی بھی پی سکتے ہیں ایک اور چیز ڈاکٹر امران جو اکثر دیکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ نارمل گلہ بخار جو گلہ خراب ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے لوگ فوری طور پر اسپتال جا رہے ہیں اور سیلف میڈیکیشن بھی جانا وہ کچھ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں انٹی بائیٹکس لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ عمل ان کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے یا گھروں میں بیٹھ کر دوا لینا زیادہ بہتر ہے رادر دن گوئنگ ٹو ہسپیٹل دیکھیں انٹی بائیٹک تو کسی بھی حال میں اس کا علاج ہی نہیں ہے تو خدارہ انٹی بائیٹک تو کبھی نہ لیں اور دوسرا انٹی بائیٹک گھر میں نہیں لی جا سکتی یہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ صرف چیک کر کے بتاتا ہے کہ اس کو انٹی بائیٹک کے ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ وائرل انفیکشن ہے تو انٹی بائیٹک تو مزید اس کا حال خراب کر دے گا یہ جو سیلف میڈیکیشن ہے اس سے یہ ٹاپ ریزنز ہیں دنیا میں جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سیلف میڈیکیشن اور اوور میڈیکیشن کرتے ہیں اس سے تو کہیں اچھا یہ ہے کہ وہ ادرک لسن والا کام کر لیں اس میں کم از کم یہ ہلاکتوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا ایسا یہ کچھ نہ کچھ اگر آپ نے کرنا یہ سارے کام کریں گھر بیٹھ کے کریں کریں میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر یہ بلیف سسٹم ہے یہ انسان جو ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ میں لسن کھا کے اور پانی پی کے سائی ہو جاؤں گا تو اس کو کہیں یہی جاری رکھیں گھر کے اندر بس کوشش یہ کریں کہ آپ گھر سے باہر جو ہے وہ نہ جائیں لوگوں سے جو ہے وہ نہ ملیں دیکھیں یہ گرم پانی کی بھی بات ہو رہی آپ کو پتا ہے چائنیز تو پیتے ہی گرم پانی ہے وہ تو سارا ان کو ٹھڑا پانی نہیں پیتے ہیں وہ اگر آپ کھانے سے پہلے کھانے کی بیچ میں کھانے کے بعد صرف گرم بوائلنگ وارٹر ہی پیتے ہیں اور سب سے زیادہ ان لوگوں کی آج جو ہے وہ بتاثرین ہیں آج بھی ریڈز کے اوپر ان کی تیز بڑی مشہور ہیں جیسا کہ وہ تیز کا استعمال کرتے ہیں گرین تی اور ڈیفرن ان کی تیز ہوتی ہیں ریڈ تی وہ بھی صرف چھوڑے سے شوٹس ہوتے ہیں گرم پانی ہوتا ہے اس میں اس میں صرف ایک چیز آئیڈ کروں گا یہ جو بار بار ڈاکٹر صاحبان علامتیں بتا رہے ہیں جو ایبو پروفین ہے یہ ایک پین کلر ہے اس کے بارے میں تو کافی آ چکا ہوا ہے کہ اس میں خصوصاً یہ جو ایبو پروفین ہے یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جتنا بھی ڈیٹا اب تک یو ایس اور چائنہ یا جہاں جہاں پہ کیسز زیادہ وہاں پہ ان لوگوں نے یہ پین کلر استعمال کیا تو سیچویشن ورس ہوئی ہے اس لیے یہ والی اور پاکستان میں تو ہر گھر ایک منی میڈیکل سٹور ہے ہر کوئی دوائی اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے جی کہ مجھے دردیں ہو رہی ہیں اس لیے انٹی بارٹی کا بھی استعمال پاکستان میں چونکہ ہم اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے مختلف اور انفیکشنز میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سے آپ استعمال کریں بٹ یہ والا آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ عوام تک پہنچایا ہے کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں بلکل ایسے یہ تو ڈاکٹر مصطفیٰ ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ گوشت وغیرہ کے استعمال سے اس وقت پابندی کریں وہ زیادہ استعمال نہ کریں تو کیا کھانے پینے میں بھی کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے اور کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کیا اس وقت حالات ہیں کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں دیکھیں ایک بات میں پھر دوبارہ واضح کر دوں کہ یہ وائرس آپ کے سانس اور ہوا کے ذریعے جاتا ہے یہ میدے کے تھوہ نہیں جاتا اور بلکہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ اگر آپ پانی اس لیے پییں کہ اگر کوئی وائرس مو میں ہے تو ایک دفعہ میدے میں چلا جائے اور میدے میں اللہ تعالی نے جو تضاب دیا ہے وہ اس کو ختم کر دے گا تو میرا خیال ہے گوشت کسی بھی قسم کا ہوا اگر پکا ہوا ہو اور اچھے تھی کسے تو وہ اگر ایک دفعہ میدے میں چلا جائے تو اس میں کسی بھی قسم کے آگے اس کے جانے کا یا اس سے انشاءاللہ انفیکشن ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے اچھے ڈاکٹر مصطبہ یہ کلپ بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کل اور اس میں کہا گیا کہ کبوتر کا گوشت ہے اس کو کھا لیں اس کو استعمال کر لیں پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو پرٹیکلرلی بتایا بھی گیا اس ویڈیو میں تو کیا اس طرح کی چیزیں ابھی تک کچھ اپ ڈیٹ ہے اس بارے میں کہ کوئی پرٹیکلر گوشت کا کوئی خاص حصہ آپ استعمال کریں کھا سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے کیور ہو جائے گا جی وہ جیسے بھی میرے دو ساتھی بول رہے ہیں صرف دو ہی چیز کا بڑھوتی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں ایک میریزوں کے ایک نمبر آف ڈاکٹرز کی جو سو کالڈ ڈاکٹرز بن گئے ہیں تو اب یہ جونسا کبوتر کا گوشت میرا کا کسی اور گوشت سے ڈیفرنٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کبوتروں کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کو کھانا شروع کر دیں اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کبوتر نایاب ہو جائیں گے میں بالکل بھی آئیے کبوتر شورٹ ہو جائیں گے تو وائٹمن سی کا استعمال کرنے کے لیے کہا جارے دوکٹر سکلین بیسیکلی وہ یہاں پہ ہمیں میرا خیال ہے کہ بڑا سمپل ہو کے لوگوں تاکہ ایک بات پہنچانی چاہیے جتنے بھی یہ آپ کی ریمیڈیز ہیں کہ جو آپ نیوٹریشن پوائنٹ آف یو سے کر لیں آپ وائٹمن پوائنٹ آف یو سے کر لیں ایک سمپل یہ چیز لے لیں کہ یہ سب کچھ اگر آپ اس کے ساتھ یہ لکھ دیتے ہیں جی وائٹمن سی سے یہ وائرس مار جائے گا یہ غلط ہے اگر لسن کھانے سے یہ ہو جائے گا آپ اپنی باڈی کو بیلڈ کرنے کے لیے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے جو بھی ریمیڈیز ہیں آپ گھار میں بیٹھ کے ڈاکٹر عمران صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کریں مسوہ صاحب بھی بار بار اس بات پہ کر رہے ہیں لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں اس کا دیکھیں ایک جو اپنا ٹائم پیریڈ ہے اس وائرس جب آپ کی باڈی میں آ گیا ہے اس نے اب جو علامات دینی ہے اپنے ایک نیچرل کوس نے اس نے ڈیلیٹ ہو جانا ہے تو ہمیں وہ والا جو ٹائم ہے نا ایکچولی وہ اچھے طریقے سے آپ نے آپ کو آئیسولیٹ کر کے مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ سپریڈ ہیومن ٹو ہیومن ہے ہم اس پہ فوکس کر لیں تو ایوریتھنگ is اوکے اچھا جیسے آپ بات کریں نا ہیومن ٹو ہیومن کی بات ہے ہمارے گھروں میں ڈاکٹر عمران ایک بڑا کیونکہ ہمارا ٹریڈیشن ہے ماشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو بھی کریں تو ہم اکثر دیکھتے کہ ہم ایک کی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں اور ابھی بھی ہم اسی پریکٹس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو اس وقت کتنی ضرورت ہے کہ الگ الگ کھانا کھالیں پلیٹ میں ساتھ بیٹھ کے کھالیں لیکن تھوڑا فاصلہ ضرور رکھیں تو اس سے آپ ایفیکٹ ہونے سے بچیں گے اور آپ کی فیملی بھی بچے گی ڈاکٹر عمران لیکن لوگ اس چیز کو برا مان جاتے دیکھیں میری بات یہ کہ گھر میں دیکھیں میری بات یہ کہ گھر میں متاثرین تو نہیں ہے نا اگر آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور سارے صحت مند ہیں اور آپ یہ اعتیاد کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آپ کے ہاں نہیں آ رہا اور آپ باہر نہیں جا رہے تو پھر تو یہ الگ الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا میری بہن آپ تو میاں بی بی کوئی الگ کرا دیں گی کہہ کے کہ آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اتنا حقی تو نہ جائے نا کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ گھر کے اندر سارے لوگ صحت مند ہیں تو گھر والے باہر نہ جائیں اور باہر والے کو اندر آنے کے لیے ویلکم نہ کریں اس کے بعد گھر میں جتنا قریب ہو سکتے ہیں قریب ہو جائیں جو کر سکتے ہیں کریں جو کھانے پکائیں جو دل چاہے کریں لیکن یہ والے قوم جو ہے وہ نہ پھلائیں کہ لوگوں ایک دوسرے سے اتنا دور ہو جائیں کہ وہ صحت مند لوگ بھی ایک دوسرے کے جو ہے وہ پلیٹ اچھا لیکن ناکر امران کچھ اس طرح سے بھی ہو رہا ہے میں آپ کوئی کہہ رہا ہوں کہ خوشگوار مون ایمینٹی بڑھائے گا ایسا ہی ہے نہیں ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ جو لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں یہ اگر روڈ کو پر دسترخان ہے دیکھیں اگر روڈ پر دسترخان ہے اور دو سو آدمی بیٹھ کے ساتھ کھانا کر رہے ہیں یہ انتہائی نقصان دے ہوگا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کھولی فضا کے اندر ویسی ہوا کے اندر موجود ہے ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جو جاب سے آتے ہیں اور پھر یہاں سے واپس گھروں میں جاتے ہیں تو گھر والے تو آئیسولیٹڈ ہیں گھروں میں موجود ہیں جو باہر سے اندر آ رہے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا کریں وہ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا بہت آسان طریق ہے یہ ہے کہ سینیٹائزر دروازے پہ رکھا جا سکتا ہے پہلی بات گھر میں آکے بغیر کسی سے گلے ملے ہاتھ ملے سب سے پہلے جا کے ہاتھ دھویں اپنے کپڑے اتار کے فوراں دھونے کے لیے جو ہے وہ ڈال دیں کیونکہ یہ کپڑوں پہ بھی جو ہے وہ رہ سکتا ہے یہ کپڑے ریپیٹ جو ہے وہ نہ کریں تو اگر آپ نے اپنے کپڑے چینج کر دیئے ہیں ہاتھ آپ صاف کر کے گئے ہیں ہاتھ دھونے کے بعد پھر گھر والوں سے ملے ہیں اور آپ یہ علامتیں بتا تو رہا ہوں اگر آپ کا سانس نہیں رک رہا آپ کا سانس نہیں بھول رہا آپ کو بخار جو ہے وہ نہیں ہے آپ کو سوکھی خانسی نہیں ہے تو آپ صحت مند ہیں جو جنرل احتیاط ہیں وہ ویسے بھی ہیں نزلے خانسی میں نزلے خانسی میں بھی تو یہ احتیاط ہوتی تھی کہ بیٹا اپنا گلاس دور کر لو اپنا بلیڈ دور کر لو اپنا تولیہ الگ کر لو یہ تو نرمل نزلے خانسی میں بھی تو یہی احتیاط ہوتی تھی تو آج بھی یہی والی احتیاط ہوگی کہ اگر کسی کی گھر میں تیبیت خراب ہے تو وہ اپنے آپ کو دور رکھ لیں وہ آئیسولیٹ کر لیں اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اور بہن بھائیوں سے جا کے گلے ملے یہ تو آپ نرمل بخار میں بھی کرتے ہو نرمل نزلہ خانسی میں بھی کرتے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ ہمیں اس کی احتیاط بھی بتانی ہے دوسری طرف اس کا خوف بھی ختم کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تشویش ہے خوف ہے وہ ایمینیٹی کو ختم کرتی ہے اچھا ملہ صحت میں انسان اگر خوف میں مبتلا ہو جائے وہے میں مبتلا ہو جائے تو اس کی جو ایمینیٹی ہے قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو متاثر ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا میسج یہ ضرور ہمیں through میڈیا دینا چاہیے کہ ہم صرف ہینڈ سینیٹائزر کے پیچھے نہ پڑ جائیں کیونکہ وہ پہلے بھی یہی ہوا ہے کہ بھی مارکیٹ میں ان کی شارٹیج اور وہ جو کہ دو تین سو رپے کی پروڈکٹ ہے وہ اس وقت دو دو ہزار میں بھی نہیں مل رہی سمپل سوپ کے ساتھ آپ اگر ٹونٹی سیکنڈ اپنے ہاتھوں کو واش کر لیتے ہیں that is equally good تو اس لیے یہ ضروری نہیں اب جو لوگ گھر میں سینیٹائزر نہیں لگوا سکتے سمپل آپ جائیں سابون کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ اپنے ہاتھ دولیں دن میں یہ عمل بار بار کر لیں تو جو سرفیسز سے ہمارا ٹاچ ہو رہا ہے اور مین چیز تھوڑی سی احتیاط یہ کر لیں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہمارا جو روٹین میں اپنا جو موں کے آنک کو ناک ہو کیونکہ اس نے مین تو ہمارا ناک اور موں کا راستہ ہے کہ جہاں پہ اس نے آپ کے باڈی کے اندر انٹر ہونا ہے اب ہم ماس کے پیچھے پار گئے ہیں پوری پبلک تیس کروڑ عوام کو ماس لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ تو وہ صرف ہے کہ گھر میں اگر کسی کو کوئی علامت آگئی ہے جس طرح بتایا گیا ہے تو وہ والا بندہ آپ نے آپ کو آئیسولیٹ کر کے یہ چیزیں اپلائی کر لیں ادارہ جو صحت مند لوگ ہیں اس طرح اس کو اپنے اوپر یہ نفسیاتی طور پر آپ اپنے اوپر اپنے آپ کو یہ تو شکر ہے کہ عوام نے کٹیں نہیں پہننی شروع کر دی فیشن کے طور پر ماس پہن رہی ہم نے کرونا سے پریونٹشن کے لئے ماس پہنا ہے اور پتہ نہیں خیر ڈاکٹر مصطفہ جب بات ہو رہی ہے کرونا کی پریونٹشن سکیم تو اس وقت ہمیں کس طرح سے جناب اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنا ہے کونسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور کیا ہماری ڈائیٹ میں اس وقت انٹیک ہونا چاہیے میں اصل میں ڈاکٹر عمران کی ایک بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میرا خیال اگر آج ہم ایک ہی ایک پیغام دے دیں کہ ہم وہ تمام چیزیں جسے اپنی امیونٹی کو انکریز کر سکتے ہیں صرف اس ایک سٹیپ کو آگے لے کے چلیں تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں یہ بماری شاید ختم ہی ہو جائے اور اس میں سب سے زیادہ ہے ٹینشن کا کم ہونا خوش رہنا ہسنا اور ایکسرسائز کرنا یہ وہ ایسی چیزیں جسے آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے تو آپ اس کے بجائے کمرے میں بند ہو جائیں آپ آئیسولیشن میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر آپ بس لون نہیں ہیں تو آپ چھت پہ چلے جائیں اکیلے وہاں پہ ورزش کریں آدھا گھٹا روزانہ ورزش کرنے سے آپ کی امیونٹی انکریز ہو جائے گی آپ بیٹھے ہیں تو اگر ٹی وی کے اوپر ہر وقت کرونا کرونا دیکھنے میں کوئی مزایا پروگرامی دیکھ لیں چار بندے مل کے ہس لیں لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ کے تو اس سے امیونٹی بڑھ جائے گی اور پھر جو آج کل اللہ تعالی نے سٹرس فروٹ دیا ہوا ہے اس کو زیادہ استعمال کریں اور پانی کا وافر استعمال کریں اور جو اپنے اوپر ہم پریشانیاں ڈال لیتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے چائنا میں اتنے لوگ مر گئے ہیں انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا آپ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنی بماری کو اگر کسی کو ہے تو اس کو ڈیکلیئر کریں تاکہ لوگ آپ سے بس سکیں اور جو تمام وہ چیزیں جسے امیونٹی انکیز ہوتی ہے اس پر زور دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے وقت دیا شو کے لیے اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ تو کیا میسیج دینا چاہیں گے ڈاکٹر امران جاتے جاتے جی بچوں کی تربیت کا بہترین موقع ہے آپ کو ہمیشہ جو شکایت ہوتی تھی کہ بچوں کے بعد ہمیں وقت نہیں ملتا تھا آج اللہ نے آپ کو بہت وقت دے دیا اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں بچوں کی تربیت کریں بچوں کی اخلاقی تربیت کریں اور وہ ماں جو اپنے بچوں کو سکول میں جمع کراتی تھی ٹیوشن سینٹر میں اور اس کے بعد پھر خاری صاحب کے بعد جمع کراتی تھی وہ میری بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں ہو سکتا ہے کہ کرونا کا علاج سب سے پہلے یہی خواتین بچوں سے تنگ آکے شاید علاج کوئی دریافت کر لیں گی میرے دو میسیجز ہیں پہلا تو میں یہ چاہوں گا کہ ساری جتنی بھی چیزیں ہم نے عوام تک پہنچائی ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایزا معاشرہ ایزا قوم ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے باتوں کو سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر آپ کو منع کیا گیا کہ آپ نے یہ گیادرنگز یہ نہیں کرنی تو اس پہ اپلائی آپ نہیں کرنا ہے ہم لوگ تو یہاں پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں دوسرا میرا اخلاقی طور پر اور انسانی ہمدردی کے طور پر ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ خدارہ ایسے موقع کے اوپر چیزوں کو مارکیٹ سے وہ جو زہیرہ اندوز یا منافع خور لوگ ہیں آپ انسانی ہمدردی اور اخلاقی ہمدردی کے تحت باہر نکلیں اور چیزوں کو رادر کم پرائس پہ کر دیں تاکہ آپ کے ہی بہن بھائی جو یہاں پہ اس ملک کے متاثر ہو رہے ہیں وہ یہ چیزوں کو حاصل کر کے اگر ان کا بینیفٹ ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ عبادت اور یہ جو آپ ایک جائز کام کریں گے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کل کو کتنا منافع دے دے گا اس کے بدلے میں تو میرا یہ مین تیسری اہم بات یہ تھوڑی چھوٹی سی گورنمنٹ کے لیے ہے کہ خاص طور پر جو ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہیں جو ڈاکٹرز نرسز کام کر رہے ہیں ان کو جو بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے کٹیں اور ماسک ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ ان کا تحافظ کریں گے فرنٹ لائن فوجی ڈاکٹرز اور نرسزیں ہیں ایسا ہی اور یہ ہمارے ہی روز ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپنے گا آپ دونوں کا بہت شکریہ بریک لیتے ہیں سبح سویر پاکستان سبح سویر پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدی جناب بات کر رہے ہیں ہم کرونا وائرس کی جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نہ صرف ہماری صحیحتوں کے اوپر ہے بلکہ دنیا بھر کی اگر معیشت کی بات کی جائے تو وہ اس سے بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے جو عالمی منڈی ہے اس میں شدید منڈی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اسی طرح سے پاکستان کی معیشت بھی بری طرح سے ایفیکٹ ہو رہی ہے اور آگے اس کے اثرات مزید جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں تو سٹاک ایکسچینج کی کیا صورتحال ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتوں میں شدید منڈی کا رجحان رہا کئی دفعہ ٹریڈنگ کے عمل کو موتل کیا گیا اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے ہمارے نمائندے شیراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شیراز بتائیے گا ایک تو سٹاک ایکسچینج کی کیا صورتحال ہے اور اووروال ایکانومی کی اگر پاکستان کی بات کریں تو کہاں اس وقت سٹینڈ کر رہے ہیں ہم جی بالکل پاکستان سٹاک مارکٹ روان ہفتے جو ہے اتا چڑھاو کا جو چلسلہ تھا اس میں جاری رہا اور مسلسل جو ہے ہم گراوٹ سٹاک مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے صرف روان ہفتے سٹاک مارکٹ سے پانچ ہزار پوائنٹس جو ہیں وہ نکل گئے اور مارکٹ تیس ہزار چھ سو پوائنٹس کی سطح پر جو ہے وہ بند ہوا پندرہ روز کا موازنہ کیا جائے تو مارکٹ میں تقریباً دس ہزار پوائنٹس جو ہیں وہ کم ہی ہو چکی ہے اور چھ بار جو ہے ٹریڈنگ موطل کی گئی مسلسل مارکٹ گرنے کی وجہ سے پینتالیس لٹ کی تاخیر کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو مارکٹ میں اتار چلاہوں کا سلسلہ ہے وہ تھم نہیں سکا مارکٹ جو ہے مسلسل گرہوٹ کا شکار ہو رہی ہے اور سٹاک مارکٹ کے جو بروکرز ہیں ان کے اربو روپے جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں سٹاک مارین سے سوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی موقع ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دنیا بھر کی معیشتیں متاثر ہوئی ہیں وہیں پاکستان سٹاک مارکٹ پر بھی اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں اور بڑی تیری سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جون جون کراچی میں کراچی سمیت ملک بھر میں کرونا کے جو کیسی سے وہ بڑھ رہے ہیں غیر یقینی کی صورتحال مزید تیز ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو جزوی طور پر لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے کراچی کو اور جو مارکٹیں ہیں کاروباری مراکز ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے مارکٹوں پر اور یہی توقع کی جاری ہے کہ سٹاک مارکٹ بھی آئندہ کچھ ہفتوں تک یہی صورتحال رہے گی کیونکہ جب تک حکومت کی جانب سے کوئی مارکٹ سپورٹ فنڈ جاری نہیں کیا جاتا ہے سٹاک مارکٹ میں خریداری کے لیے مالیاتی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کرتے جب تک مارکٹ میں جو ہے وہ دباؤ کا شکار رہے گی اس کے علاوہ عالمی صدہ پر آئل پیسز کیا رہتی ہیں آنے والے دنوں میں کیا تبقیات کی جاری ہیں سی پیک کے حوالے سے اس کے علاوہ اوپیک ممالک کی جانب سے جو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے سیسل کرنے ہیں اس کا کیا دیزہ داتا ہے دو دن پہلے جو اپ ڈیٹ آئی کہ چائنہ میں وہاں ابھی جو کرونا کے نئے کیسز ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں وہاں پر بہت زیادہ بہتری آگئی ہے روٹین لائف کی طرف بڑھ رہی ہیں اب چیزیں تو یہ خبر آنے کے بعد کیا کچھ چینج آیا کوئی تبدیلی آئی اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے کیا کوئی مزید اپ ڈیٹس ہیں کہ کب سے افعال ہو سکتی ہیں چیزیں جی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ چائنہ میں جو کرونا کی کیسز بڑھنے شروع ہے تو اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ پاکستان کی ایکانوپی پر نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ لوکل سطح پر جو چیزیں تھی وہ معمول کے مطابق چل رہی تھی فیکٹریاں ہوں چاہے کارخانے ہوں یا کاروباری مراکت وہ معمول کے مطابق چل رہی تھے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بزنس ایکٹیوٹیز چل رہی نہیں گو کے عالمی سطح پر جو مارکٹیں متاثر ہوئیں ایشیای ممالک کی جو مارکٹیں تیوی سے گریوں اس کا امپیکٹ پاکستان سٹاک مارکٹ پر ضرور نظر آیا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مارکٹ کافی عرصے سے چالیس ہزار پوائنٹس کی جو صدا تھی وہ برقرار رکھنے میں کامیاب تھی لیکن جو ہی پاکستان میں کرونا وائرس کے جو کیسز تیزی سے بڑھنے لگے خدشات اور جو ابحامتیں وہ بڑھنے لگے اس کے علاوہ جو لوگ ڈاؤن کی باتیں ہونے لگی اس سے غیر یقینی کی جو صورتحال تھی اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا ٹھیک ہے کیونکہ لوکلی چیزیں بہت زیادہ انفلوینس رکھتی ہیں اور بلکل ہوگا تو اس پر زیادہ تشویش اب بڑھ رہی ہے بہت شکریہ شراز آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آبیس سلحری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر معاشیات ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں آبیس سلحری صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ اب جو صورتحال ہے وہ اس حد تک سنگین ہو رہی ہے کہ جزوی طور پر لوگ ڈاؤن ہے کوئٹہ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے تو اکیس دن کا کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن رہے گا سن میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ اب اس کو مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کیا جائے تو ایک تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے زندگی اور پھر جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں دہاری دار لوگ ہیں ان کا سروائیول کیسے ممکن ہوگا وہ کتنی مشکل میں آ سکتے اس وقت جی شکریہ اس وقت تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف مالک جو ہیں وہ دو ترہ کی اپروچیز جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں ایک جو ہے وہ تو لاک ٹاؤن جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیماری کو سپریس کر دیا جائے کنٹیکس جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے دیے جائیں تاکہ محفوظ رہا جا سکے اور دوسرا ہے جس کو ہم میٹیگیشن کہہ رہے ہیں میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھڑا دھڑ ٹیسٹ کرتے جائیں جیسے کہ جنوبی کوریا نے کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ کرتے ہوئے وہ لوگ جن میں یہ وائرس موجود پایا جاتا ہے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے الادہ کر دیا جائے اور باقی زندگی روا رہے اب پاکستان جیسے ملک میں ظاہر ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا مشکل ہے دو سو بیس ملین کی آبادی میں اور چونکہ ہمارے پاس ریسورسز اس طرح کے نہیں ہیں کہ لاکڈاؤن کی شکل میں لوگوں کو گھر بٹھا کے ان کو ضروریات زندگی جو ہے اس کی فراہمی جو اشکینی بنائی جا سکے لاکڈاؤن کا جو پہلا نتیجہ ہوگا وہ ایک پینک بائنگ ہوگا جو ہی مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کیا جاتا ہے لوگ جائیں گے گروسری شاپس پہ جس کے پاس بھی جو توفیق ہوگی وہ کوشش کرے گا اس کو زخیرہ کرنا اور پینک ہورڈنگ بھی ہو سکتی ہے تو وہ اس کی طرف جانا بھی ہمارے لئے مشکل ہے لیکن یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کہ اب کوئی ایسا رستہ نکالنا ہوگا کہ اگر پارشل لاکڈاؤن کی طرف جانا پڑتا ہے ہارٹ سپارٹس جیسے کراچی کو تین دن کے لئے بند کرنے کی اپیل کی گئی ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں کچھ پروکسی انڈیکیٹرز لینا ہوں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ریلیف پہنچا جا سکے جو چند ریکمینڈیشن ہماری طرف سے کی جو ہم لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی بات کر رہے ہیں دہاری دار طبقے کی بات کر رہے ہیں مایکرو فیننسنگ کا ذکر ہو رہا ہے حکومت اقدامات کرے مایکرو فیننسنگ پر جو اینا وہ فوکس کیا جائے تو یہ منصوبے کتنے کار آمد ہو سکتے اور کیا واقعی اس تک حکومت کی ایک کپیسٹی ہے جی میکرو فیننسنگ ایک لانگ ٹرم ہے فوری طور پہ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام گھرانے جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینی فیشریز ہیں جن کو ہر تین ماہ بعد کسٹ ملتی ہے ان کو دو تین ایک ساتھ جو ہیں وہ یکمشت ادا کر دی جائیں تاکہ ان کے پاس تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ آ جائیں اسی طریقے سے چونکہ یہ مشکل ہوگا ٹارگٹ کرنا ہے کہ کون ڈیلی وی جنر ہے کون جو ہے وہ تو اس کے لیے بجلی کے بل جو ہیں ان کو ایک پروکسی انڈیکیٹر کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کوئی بھی یونٹ رکھ لیں سو دو سو تین سو کہ ان یونٹ سے نیچے جس کا کنزمشن ہوتی ہے اس کو اس طرح کا ریلیف دیا جارہا ہوگا تیسری چیز جو کہ بہت ضروری ہے جو کہ ہم نے سلاب اور زلزلے میں سیکھی سی کہ انڈیا میں یا جو نیشنل کمانڈرن کنٹرول سینٹر اس ڈیزیز کے لیے بنایا گیا ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے ایک لسٹ بن جانی چاہیے کہ خدا انخواستہ اگر پارشل لاکڈاؤن ہوتا ہے تو کون کون سی چیزیں جو ہیں جن کی ضرورت ہوگی اور پھر وہ لسٹ جو ہے وہ پبلیس آئیز کی جائے تاکہ مخیر حضرات اگر آگے آنا چاہ رہے ہیں اور وہ کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ غیر متعلقہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں پوری لسٹ بن جائے کہ کراچی میں فلا فلا چیزیں چاہیے ہوں گی لاہور میں یہ چاہیے بدین میں یہ چاہیے اور وہیں پہ پھر جو لوکل فلانتھرپسٹ ہیں اور جو فرمز ہیں جو کہ فلانتھرپی کرنا چاہ رہی ہیں وہ اس پہ آگے آ سکے اور اپنا رونٹ لے کر سکے تو آبیس سلیہ صاحب ابھی اگر ہم اوبرال پاکستان کو یقینی طور پر چیلنجز ہیں لیکن ہم اگر دنیا بھر کی بات کریں تو یقینی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے اور عالمی معیشت اس سے ایفیکٹ ہوئی ہے تو جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں اگر چائنہ کی بات کریں یو ایس کی بات کریں تو یہ سارے لوگ جو ایمپلیمنٹیشنز لے رہے ہیں ان کو کتنا ایفیکٹ ہوا ہے اور اس کا پھر اوبرال جو ایمپیکٹ ہم سب پر بھی یقینی طور پر آتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے اور کون سے آپ نے ایسی چینجز دیکھے جو اس وقت بظاہر نظر آ رہے ہیں اور دنیا کو وہ فیس کرنے پڑیں گے چیلنج ہوگا ہم سب کے لیے ہی دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے دنیا میں اس وقت کوئی بھی حکمران ایسا نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہ یہ عالمی وبا اس طرح کی پہلے دیکھی ہو آپ نے تاؤن کا ذکر پڑا ہوگا پلیک کا لیکن وہ سارے جو تھے پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں یہ پہلی دفعہ ایک پینڈیمک جو ہے وہ آئی ہے اس لیے ابھی اس کے لیے تیاری نہ تو کوئی تیار ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ سرٹینٹی سے کہا جا سکتا ہے چائنہ میں اگر آپ جنوی فیوری کے ان کی انڈسٹرل پروڈکشن کو دیکھیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں شاید صرف تین فیصد اس میں کمی ہوگی اس میں کوئی بیس فیصد کے قریب کمی ہو چکی ہے اسی طرح سے باقی پوری دنیا جو ہے وہ تقریبا انہی مسائب کا اس کو سامنا کرنا پڑھ رہا پاکستان کے لیے شاید ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی اس سے کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے خدا نخواستہ اگر یہ پارشل لاک ٹاؤن یہ تھوڑا سا دو تی نفتے سے بڑھ جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کے نیگٹیو اسراج جو ہیں جیسے پوری دنیا پہ ہو رہے ہیں وہ ہم پہ بھی ہو رہے ہوں گے فیلال تو ہم پہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں خوراک امپورٹ نہیں کرنا پڑتی ہے گندم جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتی ہے چاول دالیں یہ سبزیاں یہ چیزیں پاکستان کی اپنی پیدا کردہ ہے اور یہ امپورٹڈ نہیں ہے اگر ان ممالک کا سوچی ہے یا ان آئی لینڈز کا سوچی ہے یہاں پہ کہ خوراک نہیں ہے اور وہ امپورٹ کرنا پڑتی ہے اور بارڈرز کلوز ہیں یعنی اگر آپ کے بارڈرز کلوز ہیں آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں مارکیٹیں بند ہیں شاپنگ مال بند ہیں تو اس صورت میں اکانومی پہ یا باقی ضرور ڈی ٹو ڈی لائف اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کے اثرات پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ سکتے ہیں تو اسی لیے ہمیں انسرٹینٹیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ایک اور چیز جس کے لیے بیرے کوئی گلیس لائف صاحب ایک اور چیز کہ دنیا کھربوں اور ڈالرز خرچ کر رہی ہے معیشت کو سمحالنے کے لیے اور اس بیماری سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے اس وقت ہماری ایکانومی کی جو صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ چیز بہت کلیر ہونی چاہیے کہ یس انفرسٹرکچر ہونا ضروری ہے باقی چیزیں ضروری ہیں لیکن یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے اس میں جو اب تک ہم سیلف آیسولیشن میں نہیں جاتے ہیں اپنے آپ کو سیلف ڈیسٹنسنگ نہیں کرتے ہیں حکومتیں جو ہے وہ ٹریلینز بھی خرچ کر رہی ہوں تو شاید اس طریقے کا افیکٹیو ریزرٹ نہیں نکال پائیں گی جو کہ ہم خود اپنے آپ پہ اگر پابندیاں ایمپلائی کر کے وہ ریزرٹ جو لے سکتے ہیں وہ اس وقت زیادہ ضروری ہے بہت درست بات کر رہے ہیں آبی صلیح صاحب کہ ہم سب کو اس میں اکھٹے ہونے کی ضرورت ہے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ ہمارے لیے لگائی جا رہی ہیں ہماری قوم کو سیف کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہیں ہمیں اسے انڈسٹینڈ کرنا ہے بہت شکریہ آبی صلیح صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جہاں ہم بات کر رہے ہیں قوم کی کہ ہم سب کو ضرورت ہے سمجھنے کی ہمیں انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں ہمیں کیسے ان کو بہتر کرنا ہے اور پھر یہ جو سارے لوگ ڈاؤن کی سچویشن ہے جیسی یہ خبرائی جناب کہا گیا سب بند کر دیں گے ہوگا کیسے کام کیسے چلے گا یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی محفوظ رہے گی تو یہ تھوڑا سا کڑا وقت ہے یہ اگر ہم نکال لیں گے تو آگے جا کے چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوں گی اسی پر بات کریں گے منحسل قوم ہم نے بڑی بڑی آفاد دیکھی ہیں ہم نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے ہم اس ٹائم سے بھی نکل جائیں گے بس صبر کرنا ہے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے اس پر بات کریں گے مجھے ابھی جوائن کر رہی ہیں مایہ خان ساہبہ جو کسی نہ انکر پرسن ہے ویلکم کروں گی شو میں مایہ آپ بڑا موٹیویٹ کرتی رہی ہیں ٹی وی میڈیم کے اوپر بھی ویسے بھی سوشل میڈیا پر بھی کہ لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے اور اس وقت جو کڑی سے کڑی سیچویشن ہے ہم نے سامنا کیا ہے ان حالات کا ان واقعات کا آج ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے ساتھ دینے کی ضرورت ہے پریونشنز کی ضرورت ہے کیا کہیں گی مایہ اعوذب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رمشا تانکیو سو مچ مجھے اس وقت کال پر لینے کے لئے ایک چھوٹی سی بات سے بات کو شروع کروں گی میں آپ کی پینل پر جو بھی موجود ہیں اس وقت ان کو میری طرف سے سلام ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ جب چھت گر رہی ہو تو اس کے نیچے کھڑے نہیں ہوتے لیکن جب آسمان گر رہا ہو تو پھر کہیں بھی نہ جائیے اللہ سے رجوع کیجے اللہ سے رابطہ کیجے اللہ سے مدد مانگے دیکھیں اس وقت آپ نے کہا کہ میں موٹیویٹ کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ایمüne کیا ایکسپرٹ نہیں ہوں ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں بٹھ ایکسپرٹ نہیں ہوں دیکھیں کسی بھی قوم کا سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک فرد بے شک ایک فرد میں آپ ایک انڈیویجول ہیں اب میں آپ ایک انویجول ہونے سے کی حیثیت سے میرے اور آپ کا فرز کیا ہے یہ اگر ہمیں ریالائز ہو جائے نا then we will become a strong nation اس وقت آپ کے اور میرے سامنے مثالیں ہیں کون کون سے ممالک کس کس سناریو سے نکل کر اس وقت کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دیکھئے دراصل ہمیں as an individual سوچنے کی ضرورت ہے تین سے چار سے پانچ چیزیں اگر آپ کہیں تو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں چین سے چار سے پانچ چیزیں ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو اس کو بڑھنے سے روکنا ہے نا ٹھیک ہے کہ یہ بڑھتی ہے نا یہ ائر بون ہے ٹچ سے بڑھ جاتی ہے کوئی بابا ہے نا تو اس کو پھیلنے سے روکنا ہے اس کو پھیلنے سے روکنے کا سب سے پہلے مقصد تو آپ کو مجھے as an individual اٹھا لینا چاہیے کہ ہاں یہ اس کو پھیلنے سے روکنا ہے اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے صفائی ہمارا تو ایمان بھی ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیٹیلز میں یہ سائی چیزیں ڈیفنیٹلی ڈسکس ہو سکتی ہیں مگر ایم 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 اینسان ہوں مجھے یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے انڈیویجولی اس کو پھیلنے سے روکنا ہے دوسرا اس کی صفائی ضروری ہے تیسرا اس کو آپ انہینس چیز پر آپ اپنا امیونٹی لیول آپ دیکھے کیا ہے خوراک کیا ہے پانی پینا کیا ہے جوس لینا کیا ہے فروٹس لینا کیا ہے آپ اپنے گھر میں اپنے سات میں جو بچے ہیں کیا ابھی بھی وہی چیزیں چل جبکہ بار بار اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی اس وقت ہر آم آدمی کے پاس اتنی نولیج ہے کیونکہ اس کے پاس واتس اپ ہے کیونکہ اس کے پاس فیس بک ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے سوشل میڈیا ہے اور ہر طرح کی گوگل کی انفرمیشن اور نالج میں ایکسس ہے ہم یہ سب چیزیں جانتے ہوئے بھی کیا ہم ایک انڈیویجول انفرادی طور پر نہیں سمجھ سکتے ہماری ریسپانسیبیلٹیز کیا ہے چوتھی چیز رمشا پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نہ یہ لاپروہی کی ضرورت ہے یہ دیکھیں وہ تھن لائنے سمجھنے کی نہ تو آپ آپ بلکل ہورنا کو جائیں یا اللہ یا اللہ سپرمارکٹ جو ہیں آپ جا رہے ہیں میں خود گئی دی پرسنلی جب مجھے آپ کے سویل صاحب کا کال آیا تھا تو سویل نے مجھ سے بات کی اور میں نے ان سے یہی کہا میں نے کہا بھائی میں تو خود سپرمارکٹ جا رہی ہوں اور میں جا کر تھوڑا حیران ہوگی میں اکیلی گئی تھی آپ نے سانٹائزر لگا کے یہ میری انڈیویجول رسپانسیبیلٹی ہے نمشا میں گئی اپنا آپ جو بھی سیف کر لیکن وہاں پر میں نے دیکھا شلس کے شلس ور امتی فیملیز کے فیملیز ور دیر تو شاپ دیکھئے ایک ضرورت ہے نا تھوڑا سا اپنے اور اپنوں کے لیے سوچیں اپنے اور اپنوں کے لیے سوچنا بہت ضروری ہے بالکل صحیح آپ اگر جا رہے آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ اس ایک فرد کو بھیجیے چلے جائے پورا کپورا پورا کپورا گھر کیوں جا رہا ہے شاپنگ کرنے کے لیے دوسری بات کہ ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کو کہ پکنکس یہاں منائی جا رہی ہیں اس وقت پچھلے چوبیس گھنٹے سے ارتالیس گھنٹے کے دوران میں پورے پاکستان میں میسجز جا چکے ہیں میرے یہ میں نے نہیں کوئی شیئر کر رہی ہوں بریک کر رہی ہوں نیوز کس کس طریقے سے پکنکس منائی جا رہی ہیں کون کون بچے اس وقت ٹریپنٹ کے اندر ہیں کون کون سی فیملیز ہیں جو اس وقت سفر کر رہی ہیں جب سب بتا دیا گیا اس کے باوجود ہم کان کو ایسے کر دیں کہ یار نہیں ہم نہیں سننے اور پانچویں چیز اچھا ہم یہ نہیں سمجھ رہے اس وقت جو سفر کرتا ہے سمجھنے کی جیسے کہ ابھی آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ اکیلے گئیں آپ نے اس ریسپانسیبیلیٹی کو سمجھا کہ ٹھیک ہے مجھے ضرورت ہے میں جاؤں گی ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے لیکن بچوں کو لے کے سپر مارکٹس میں جانا پارکس میں جانا اس وقت ریسٹورانٹس میں جانا یہ بہت زیادہ آپ کے لیے آپ کے اپنوں کے لیے اردگرد تمام لوگوں کے لیے جانا آپ ایک مشکل کھڑی کر رہے ہیں آپ نے انڈسٹینڈ کرنا ہے بینہ صاحبہ ویلکم ٹو دی شو اور ہمارے ساتھ ابراہول حق بھی کچھ دیر بعد موجود ہوں گے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر گل حبیب کاکر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے لیکن پہلے بینہ صاحبہ کو شامل کرتے ہیں بینہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں بارہا کہ ہم بحیثیت قوم بحیثیت معاشرہ جب مشکل وقت آتا ہے یقین طور پر نمٹ بھی لیتے ہیں لڑ بھی جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں انڈسٹینڈ کرنے کی کتنی ضرورت ہے یہ جو اتنی بڑی بڑی کیمپینز چل رہی ہیں اور ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں لیکن عمل کچھ نہ کریں فائدہ کیا اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے رہیں جی السلام علیکم پہلے تو میں ایک بات کرتی ہوں کہ آج جو ہمارے پاس ایک وقت ہے جو مشکل وقت ہے یہ ایک ہمارا انڈیوزیل نہیں ہے ایک عالمگیری مسئلہ ہے اور یہ اس لیے جب ہمارے پاس اجتماعی طور پر ہم اتنی مشکل میں ہیں تو ہمیں اسے نکلنے کے لیے بڑی احسن طریقے سے اور بڑا بیلنس ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا یہ بات ہے ہمیں اللہ کی رحمت سے بلکل ناومید نہیں ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہے چونکہ خدا کی رحمت کو پہلے ہم مدنظر رکھیں اور اس نے پھر یہ کہا واس صاحب کہ مجھے بات یاد آ رہی تھی میں بیٹھی وہاں ابھی سوچ رہی تھی تو میں نے کہا واس صاحب بڑی صحیح بات کیا کرتے تھے جو کام چلنے سے نہیں ہوتے وہ رکنے سے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں رکنے کی ضرورت ہے کچھ لمحوں کے لیے ہمیں خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے اور جب ہم سوچیں گے پھر ہمیں بہت سی چیزوں کی آگہی آ جائیں گی دیکھیں اس وقت لاک ڈاؤن کا یہ ساری ابھی باتیں میں آپ کا پروگرام ڈیلی بیسز پہ ہم سن رہے ہیں اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود بھی میری ایک تھوڑا سا فیل بائیولوجی کی ہے چونکہ میرا ماسز جو تھا پہلا بائیولوجی میں تھا اچھا اسی میں میں نے ایمفل کیا اب وہ ایک مجھے یہ پتا ہے کہ چھوٹا سا وائرس ہے یونی سیلولر یا بیکٹیڈیا بھی نہیں ہے جس کا اپنا سائٹو پلاسم بھی نہیں ہے اس میں ڈی این اے بھی نہیں ہے اس میں میسنجر آرنے ہے اب یہ دیکھیں اب یہ ہم یونیورسٹی والوں نے بلکہ پنجاب یونیورسٹی نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کل میرا ایک شو تھا پنجاب رنگ میں ہوتا ہے ہماری پنجاب گومنڈ نے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس کے بعد یہ کمپین میں کتنا حصہ لیا کہ وہ جو ہمیں ایک ٹیسٹ کے لیے وہ ہماری کٹ ملتی تھی وہ انہوں نے ون تاوزن تک بنانے کے لیے اپنے فنڈز کو ڈونیٹ کیا اور اس اب کمپین میں بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی اور ہماری اس بات میں ہمیں یہ ضرورت ہے اس وقت کہ قومی سطح کے اوپر انفرادی سطح پہ تو ہم کام کر رہے ہیں اپنی خیال خود کریں گے اور یہ پلیز گھر میں بیٹھنا یا ہماری اپنی احتیاط ہمارے اوپر لازمی نہیں ہے یہ سمجھیں ہم اپنے بچوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں یہ سمجھیں ہم اپنے ہزبن کے اوپر احسان کر رہے ہیں یہ سمجھیں بچے سمجھیں کہ اپنے والدین کی بقا کی جدوجہد میں حصہ لے رہے ہیں چونکہ دیکھیں بچوں کے اندر ایک ٹین ایج پری ٹینز تک ان میں قوت مدافعت کم ہے جب تک آپ کی میچورٹی کی ایج نہیں آتی میں اتنی ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا چونکہ بیالوجی کی ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا چیز کو اس انداز سے سوچ سکتی ہوں سائنٹیفک پہلو سے اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ ہمارے بزرگ اب میرے والدین ہیں اب مجھے وہ دو تین دن سے بلا رہتے ہیں آج میں نے ان کے پاس جانا ہے تو میں نے ان کے پاس اس وقت جانا ہے جب میں ہیپینیس کے موڑ میں ہوں چونکہ میرے دونوں بچے باہر ہیں یقین ماں نے میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ پانچ چھ دن سے میرا چھوٹا بیٹا عمر جو تھا ظاہر ہے بچوں کے کالیج یونیورسٹری بند ہو گئے تو وہ دونوں گھر آگے پچھلے دنوں میں بیمار تھی تو میرے ہزبن پاکستان آگئے اب وہ اس وقت وہ جا بھی نہیں سکتے چونکہ ان کو بھی ایسی پرابلم ہے میں خود ایزمک ہوں تو میرے بہنیں تینوں ڈاکٹر ہیں تینوں وہ وہاں پہ علاج کر رہی ہیں اور وہ ہمیں بار بار کہہ رہی ہیں دو نوٹ موو دو نوٹ ٹریول دو نوٹ ٹریول بیک اب میں بھی جا سکتی ہوں لیکن میں اپنا وطن کیسے چھوڑ کے داؤں اب بات یہ کہ we have to still stand ہم جہاں پہ ہیں ہمیں وہیں پہ اس وقت pause لینا ہے بہت اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہوتا ہے pause لینا بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ pause ہمیں دیا ہے یہ موقع ہمیں دیا ہے تو تھوڑا سا بیٹھیں سمجھیں ڈاکٹر عمرانہ بھی کچھ دیر پہلے موجود تھے کہنے لگے بچوں کو ٹائم دیں خود کو ٹائم دیں self realization کریں ہم اس وقت کو productive بنا سکتے ہیں اس پہ بھی آئیں گے ڈاکٹر گل حبیب کاکر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک تو سب سے بڑی بات ہی کہ جس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور جو دیگر نرسنگ ستاف ہے وہ ہاسپٹلز میں جس طرح سے کام کر رہے ہیں جہاں پر social isolation کی بات ہو رہی ہے social distancing کی بات ہو رہی ہے بڑے challenges ہیں کہ ڈاکٹرز کو kits نہیں مل رہی کچھ اور مسائل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ڈاکٹرز ہمارے یہ سٹاف ہمارے سارا طبقہ لوگوں کو facilitate کرنے میں ان کو address کرنے میں لگا ہوا ہے تو یقینی طور پر آپ لوگ سب اس کے جو ہے نا وہ ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہمیں اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے preventive ہمیں measures لینے چاہیے من حیث القوم کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے thank you میڈم میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا اور 92 channel کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس عالمی جنگ میں جو کائنات میں مطلب پر دنیا میں یہ جنگ جاری ہے اس وبا کے خلاف 92 news سب سے آگے ہے اس میں شرع 24 سے وانہ ہمیں میں یہ بتا دوں یہ ایک عالمی وبا ہے سب سے پہلے وہاں شیئر چینہ میں دسمبر دوہزار بیس کو دوہزار انیس کو یہ سٹارٹ ہوئی تھی اسے یہ سٹارٹ ہوئی یہ فرسٹ وہ ہے وائرس ہے جو ہیمنٹ ہیمنٹ کنٹیکٹ سے پیلتا ہے اس کے ساتھ اگر میں یہ بتاتا چلو ہمیں عوام کو اس کے حوالے سے awareness دینا ہے یہ دینا ہے کہ بھائی جو نیا ڈبل ایچو گائیڈلین آئیو اس کے مطابق اگر میں کچھ بتاتا چلاؤں کہ یہ وائرس ہائی کیا 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 کاس کرتا ہے مریض کو کیا ہوتے ہے لوگ زیادہ گبرائے ہوئے ہیں پینک کے شکار میں بتاتا چلو کہ اس کے ریلیٹیڈ آیا ہے اس کے مطابق یہ وائرس جو ہے کرونا جو کوئیڈ نائنٹین وائرس ہے یہ جو ہے کنٹیکٹ کنٹیکٹ پرسن ٹو پرسن ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایٹی وان پرسنٹ پیشنٹ کو اسپیٹل ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر وہ پوزیٹیو بھی آ جائے چودہ پرسنٹ جو ہے ان کو اسپیٹل پوچھنے کیلئے آ رہے ہم اس جنگ کے خلاف فرنٹ پر کڑے ہے فرنٹ لین سولجر ہے وہ پوچھ رہے کہ مجھے چکر لے تو اس کے لئے اگر میں یہ بتا دوں کہ اس کے جو سائنس سیفٹنز علامات ہوتے ہے یہ مریض مطلب گھر پہ بھی دیکھ سکتے ہے اس کے علامات یہ ہے اگر مریض پرسنٹ مریض میں ہوتے ہے اس میں مریض کے ساتھ کانسی ہوتی ہے بخار ہوتا ہے اور ساتھ میں کانسی خوش کانسی بھی ہو سکتے اس میں بلغم بھی آ سکتا ہے جسم میں درد ہوتی ہے اور بعض اوقات سر میں درد ہوتی اور کبھی کسی پیشنٹ میں ڈائریہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے یہ گھر میں ٹھٹ ہو سکتا سمجھ سمجھ بار بار یہ بھی نہ کریں کہ چھوٹی سے بھی نزلہ بخار خانسی ہو رہے ہم فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں تو بڑی بڑی بیماریاں دیکھی ہیں تو افان دیکھے ہیں اور قدرتی آفاد دیکھی ہیں ہم نکل آئے ان چیزوں سے تو آج بھی نکل آئیں گے بس ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے اسی نقطے پہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ پاکستان ہے اس سے پہلے پہلے ہم نے بہت بڑے بڑے مسائل جھیلے ہیں ہم نے آفاد دیکھی ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے لیکن اس وقت کس چیز کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے ضرورت ہے اور ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ساتھ احتیاط کی بھی ہمیں بات کی جا رہی ہے بار بار لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں اس چیز کو تو کتنی مشکل ہو سکتی ہے اگر ہم اس پر عمل نہ کرے تو کے گھروں میں فوتگیاں ہوئی تھی ان کو اپنے ساتھ مل کے یعنی اپنے لوگوں کو دفنا کے آتے تھے اور پھر ہمارے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہوتے تھے اور پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اتنی زبردار پھر سلاب کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا اچھا دنیا کے اندر پینڈیمکس کو ڈیفرنٹ طرح سے لیا جاتا یعنی کہ جو آفت سامنے آتی ہوئی نظر نہیں آرہی ہوتی اس کو بھی وہ بہت ہی محتاط ہو جاتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں ہم لوگ کرتے نہیں ہم لوگ ڈرتے نہیں آپ تو کریں ڈرنا نہیں لڑنا نہیں ہم ڈرتے ہیں ہی نہیں میں تو سمجھتا ہوں بہت دلیر قوم ہے لیکن وہ دلیری جو آپ کو مروا دے اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کے بزرگ چھین لے روٹی کمانے والے بریڈ ارنر بریڈ وینرز کو چھین لے تو وہ اچھی بات نہیں اس کے لیے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ہمیں اٹلی سے سبق سیکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو لائٹ لے لیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہو کیا رہا ہے جو ہمیں سائنٹیفک چیز سمجھ نہیں آرہی کہ یسے بیس لوگوں کو ہوا ہو گئے اور کچھ لوگوں نے مزید لوگوں کو پھیلا دیا اچھا وہ آگے مزید لوگوں نے پھیلا آگے ان میں سے کچھ لوگوں کو آرام آگیا کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہوگی انہوں نے آگے بہت سارے لوگوں کو پھیلا دیا یہ ایک ملٹیپلائر عمل ہوتا ہے چار سو ہے چار سو سے چار ہزار اور پھر چالیس ہزار اور پھر اگلی بریک آپ کی لاکھوں میں جا کے لگ سکتی ہے اس میں یہ سائنٹیفک کیلکل ہے اگر اس کو کنٹرول بڑے پیمانے پہ نہ کیا گیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی میرے نزدیک جو اس وقت جو ایک کرنا چاہیے جس طرح سے ہم ابھی بھی اس طرح سے نہیں کر رہے ایک ہوتے انٹرنل کنٹرول کے لوگ خود بخود اپنے آپ کو کارنٹین کر لیتے ہیں ہمارا کلچر ویسا نہیں ہے ہمارا معانکہ کا کلچر ہے ہاتھ ملانے کا کلچر ہے وارم لوگ ہیں ابھی میں تو یہ کہوں تھے نا ڈیوائیڈ وی فال انڈ یونائیٹڈ وی سٹینڈ ابھی اس کو الٹا کر دیا قدرت نے اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے کہ یونائیٹڈ وی فال انڈ ڈیوائیڈ وی سٹینڈ یعنی جتنا ہٹ کے ایک دوسرے سے ہم رہیں گے اتنا ہم کھڑے رہیں اور ہر بندہ اگر آپ کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں صحیح تو یقینی طور پر اور یہ احتیاط صرف ہمیں اپنے لیے نہیں کرنی اپنے پیاروں کے لیے کرنی گھر والوں کے لیے کرنی ہے تب ہی ہم سب بچ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بھی بہل دی اور بچا سکتے ہیں تو مایہ اس وقت یہ جو ٹائم ہے ہمیں جیسے بینا مینٹین کریں مایہ آپ کیسے سمجھتے ہیں اس ٹائم کو ریلائز کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں دیکھیں جی برہ بھائی نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم برہ بھائی ابھی انہوں نے بات کی کہ جی والکم یہی بات اگر صرف اتنی سمجھ میں آجا نا united we فال اب امریکی پریزیڈنٹ ڈانالل ٹرمپ نے اگر ایک ملیری کی جو دوا ہے اس کو بتا دیا کہ وہ ایک انٹیڈوٹ ہے تو وہ مارکٹ سے غائب ہونا شروع ہوگئی ٹھیک ہے لوگوں نے خرید خرید کر اس کو جو ہے زخیرہ کرنا شروع کر دیا ویڈاؤٹ ریالائزنگ ابھی پتا بھی نہیں ہے استعمال کیسے کرنا ہے ابھی ابھی پتا بھی نہیں ہے اور ہم واقعی میں بہت دلیر قوم ہیں ہم بڑے سے بڑی کلامٹی سے بہت مضبوطی کے ساتھ نکل کر آجاتے ہیں ہمیشہ لیکن اس وقت بھی ہمیں ذہنی اور روحانی طور پر یک جیتی دکھانے کی ضرورت ہے اس وقت اگر ہم روحانی طور پر ایک ہو گئے نا اور ذہنی طور پر ایک سوچ کے ساتھ ایک ہو گئے واقعی میں ہم دوبارہ سے پھر جاگیں گے انشاءاللہ لیکن اس وقت ہمیں سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی انڈیویجول رسپانسیبیٹی سے اتنا سمجھ لیں کہ اگر میں جیوں گا دیکھئے ریز یور سیلف ٹو ہیلپ مینکائنڈ جہاز میں بیٹھتے ہیں نا رمشاہ تو کہتے ہیں پہلے اکسیجن ماسک خود لگائیے پھر اپنے برابر والے مسافر کو آپ ساتھ بیٹے بچے کو کسی کو لگائیے جب تک آپ خود نہیں بچیں گے آپ کسی کو کیسے بچا سکتے ہیں آہ مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ خود پرکوشنری میجرز لیں گے تو اس کے بعد اگلا بھی آپ سے احتیاط کرے گا واقعی میں ہم لوگوں کو عادت ہے اور اس سے بھرا معنی کی بات نہیں ہے اسجاتے ہیں اگر بہت سارے لوگ ان ب spring HRP ہیں جاpaid چلی دونوں ڈوڈنٹ ہیں nuances سالہ یک میرا گھر ہے وہاں پہ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے how they fixed it چونکہ آپ دیکھیں یہ چیز ہے کہ اپنی چیزوں کو ہم نے ہمیں دیکھیں ایک ہمارے ventilators جو ہیں وہ ہمارے پاس اگر امریکہ کے پاس ایک لاکھ سے اوپر کچھ ventilators ہیں ہمارے ہاں اگر ہزاروں میں ventilators ہیں ہمیں ان کی ضرورت اللہ نہ کرے پیش آئے ابھی سب سے پہلے ہمیں self medication نہیں کرنی وہ گولیاں جو وہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے وہ بھی انہوں نے ایک اپنا خیال بیان کیا اس کو میں اس لیے clear بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے groups میں یہ چیز بڑی travel ہو رہی ہے اور لوگ بے وکوفوں کی طرح جا کے خود ہی سے لے کے کھائیں گے اور اس کے reactions بہت زیادہ ہیں کیونکہ side effects کونین کے اتنے زیادہ ہیں کہ اسی لیے اسے over the counter منع کر دیا گیا تھا کھانے کے لیے پہلی بات یہ ہے میں اس لیے تھوڑا سے یہ بتانا چاہتی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں self medication کے علاوہ ابھی بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کیا نام ہے عبرار صاحب نے وہ ہم ان کے پہلے بھی السلام علیکم عبرار بھائی اور میں ان کے ویسے بھی فین ہیں ہم ان کے لیکن ان کی بات میں بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ vaccine ایجاد ہو چکی ہے دیکھیں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ واقعی اور میں غور سے سن رہی تھی اس بات کو کہ واقعی احتیاطی تدابیر اس وقت ہمارے پاس this is the only thing which we need to obediently obeyed اور اس کو religiously obey کریں یہ ساری احتیاطی تدابیر کو religiously obey کریں گے اسی طرح جیسے علی نے عمر کو بچا لیا کیسے کیا کوئی کیا انہوں نے بلکل انہوں نے گھر میں دونوں بچے اکیلے تھے and they were studying and they have nothing to do عمر کو اس طرح طویت خراب ہوئی تھوڑی سی اور اس نے دیکھا this is this یقین ماں نے بارہ دن میں they are fixed now he is عمر کو اس نے وہی کھانا بنا کے اس کو نیچے دیتا تھا گھر میں خود ہی بنا کے basement میں اس کو وہیں بے ٹی وی تھا سب کچھ تھا اس کو isolation میں رکھا وہ سیڈیوں میں اس کو دے دیتا تھا اور نوک کر دیتا تھا یا بیل کر دیتا تھا جو بھی آج کل تو آپ کو بتا ہے سارا کچھ اسم بتا دیا تو اس نے کہا okay I am going to pick it up اور everything sterilize گھر کو کیا سب کچھ کیا اگر دو بچے یہ کر سکتے ہیں میں اس لیے اور I was very much upset لیکن میرا husband جو تھے وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے اب ہم travel بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے نے جیسے ہم نے اپنے آپ کو کر کے مجھے بہت سے اپنے دل کو بڑا کرنا ہے پہلی بات یہ اور اپنے اس میں محبت کی بات نہیں ہے اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ہماری کاروائی جتنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے آپ کی نہیں حفاظت کر رہے ہیں ہم اپنی قوم کی نہیں حفاظت کر رہے ہیں ہم اپنے پیٹ سے جنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ کو انڈسٹینڈ کرنا ہے عمر نے علی کا برا نہیں مانا ہے مجھے بیسمنٹ بٹھا گیا اور کانا سینیوں پر لکھے چلا گیا یہ ضرورت ہے ورنہ کل کو علی کو ہوتا علی سے ایکس وائزی اور کو ہوتا تو ہمیں سمجھنا ہے جی مایا کہیے گا پھر مجھے ڈاکٹر گل کی طرح بڑھنا ہے کیا کہہ رہی ہیں جی بالکل آپ بڑھئے اور میں ابھی جو میری بہن بہت اچھی بات کر رہی تھی کہ واقعی میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات اگر ہم ذہن میں رکھ لینا کہ یار ریگریٹ جو ہوتی ہے نا انسان کو چاہے کتنا بھی چاہے اگنور کرے لیکن جب انسان ریگریٹ میں آتا ہے نا تو اس کو بہت وہ دکھ کبھی نہیں ہٹتا ہم اپنے ہی اپنوں کے لیے اگر تکلیف کا باعث دکھ کا باعث خدا نہ خاصتہ اللہ معاف کریں موت کا باعث بنیں گے وہ ریگریٹ ہمیں کبھی کبھی نہیں چھوڑے گی صحیح بات اس وقت اس کا بھی بہت سوچنے کی ضرورت ہے بے شک بلکل ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے یہ ساری چیزوں کی ابھی وینٹس کا ذکر کیا بینا صاحبہ نے دوائیوں کا ذکر کر رہے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اس پر یقینی طور پر بات کریں کہ ایک تو جو لوگ دوائیں خرید کے کھانا شروع ہو رہے ہیں مارکٹ میں شارٹیج ہو رہی ہے اچھا سیریسنس کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں تبدیلی آئی ہے کہ بڑی بڑی جو آٹو موبائل منفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ آپ وینٹس بنانے پر سوچ رہی ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو کس طرح بچایا جا سکے اور ان کا سروائیول ہو ہمارے ملک میں ویسی اتنی کم فیسیلیٹیز ہیں اور پھر اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو مشکلات اپنے لیے خود کھڑی کر رہے ہیں ڈاکٹر گل حبیب صاحب جی میڈم جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ صرف 5% پیشنٹ جو اس کو انٹینسیو کیر آئی سیو کی ضرورت ہوتی ہے ڈبل اے چو نیا گائیڈ لائن جو ہے اور 14% جو ہے وہ اسپیٹل میں ہوتے اور 81% جو وہ گرمہ ہی ٹریٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ بات جو پھیلی ہے جو یہ مس منیجمنٹ ہوئے میری گلہ اپنے گورنمنٹ سے ہے اس ڈاکٹر جو ہم پرنٹ لائم پہ لڑ رہے ہیں جیسے یہ بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے بلوچستان گورنمنٹ جس کے ساتھ ہمارے یونگ ڈاکٹر کی اختلافات چل رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا سٹارٹ میں تفتان کے لئے بارڈر جو تھا انہوں نے پیڈے میں کیا حوالی کر دیا یہ سسٹم علاقہ پیڈے میں کا کام ہے ٹینٹ لگانا یہ کرنا یہ ہیلٹ دپارٹمنٹ کا کام تھا انہوں نے یہ مس منیجمنٹ کر لیا ہمارے ڈاکٹرز نرسز سب فرنٹ لائنڈ پہ لڑ رہے ہیں اور دوسری بات ہے جو آپ لوگ تو ونٹلیٹر کے لئے سوچ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک لاکھ ونٹلیٹر رہے ہیں ہمارے بلوچستان میں 49 ونٹلیٹر ہائے پرائیوٹ ان کے ساتھ اور اس پر پکشنل راؤنڈ آبار ٹین ٹو فیفٹین ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہیلٹ دپارٹمنٹ میں ہمارے جو پروپیسار ڈاکٹر شیرین خان صاحب ہے جو ہیڈ اپ پلمانالوجی دپارٹمنٹ ہے اس نے انفیکشیس ڈیزیز میں بہت کام کیا اس نے والنٹرلی اپنے آباب کو اس کے حوالے کر دیا لوگوں سے مل رہا ہے یہاں پہ کمیونیٹی لوگوں سے مل رہا ہے وہاں پہ ہیلڈ دپارٹمنٹ سے ابھی مل رہا ہے ابھی ہم نے ایک پروپارما بنا لیا اس کے حوالے سے پاکستان چیز سوسائٹی کے حوالے سے کہ ہم جا کر کے گلی مالوں میں متبرین کو مسجد کے اماموں کو اور پلس جو امام بارگاہ کے ہے ان کو ہم دیں گے کہ بھئی آپ جا کر کے لوگوں کا ورنس دے وینٹ کی ضرورت تو ہے نہیں وہ پائی پرسنٹ ہے دوسرا یہ گورنمنٹ نے ہمارے لئے کیا کیا ہم ایڈز ڈاکٹر جو لوگ گروہ میں ڈر رہے ہیں ہم فرنٹ پہ کڑے ہیں ہمارے نرسز ڈاکٹرز ہم فرنٹ پہ کڑے ہم لڑیں گے ہم اس ٹیم گورنمنٹ سے اختلافات اپنی جگہ ہم نہ ارتال پہ جائیں گے اس ٹیم نہ اپنے عوام کوکیلہ چوڑیں گے لیکن ہمیں پی پی کٹس ملنا چاہے یہ اس طرح جیسے آپ ایک فوجی کو بارڈر پہ بیج دیں اس کو بولے آپ لے لڑے اور بندگ ہاتھ میں نہ دے تو ہمارے سیم ایک کنڈیشن ہیں ہمارے بھی فیملیز ہیں جو ہمارے بارے میں پریشان ہیں ہمارے بارے میں روز کال کرتے ہیں کہ بھائی خیال رکھو اگر ہم اس موقع پہ بھی اپنے گورنمنٹ کو چھوڑ دیں اپنے عوام کو چھوڑ دیں تو پھر ہم دوسروں میں کیا فرق ہوا تو کرنی جو آورنس مطلب یقینی طور پر دوکٹر گل جو بات کر رہے ہیں یقینی طور پر بہت حد تک درست ہے اور ہم سب آپ لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر ہمارے ڈاکٹرز ایفیکٹ ہوتے ہیں ہمارے پیرامیڈکز ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ہم اور زیادہ مشکل میں چلے جائیں گے تو عبرار صاحب ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی is very important to us اور بلکل ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ حکومت کو بھی چیلنجز ہیں لیکن کس حد تک جائنا وہ اس وقت ان کو بھی فیسلیٹیٹ ہمیں کرنا ہے اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے مران خان صاحب کو ذرا کچھ کنوے کیجئے عبرار صاحب جی اس پہ آنے والی جو منڈے ہے منڈے کی شام کو ایک فلائٹ آ رہی ہے کوئٹا سے جس میں ہماری یہ سیفٹی کٹس ان کو بولتے ہیں جو ڈاکٹرز کے پروپر سوٹس ہوتے ہیں اور خاص طرح کے ماس ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہم نے ریڈ کرسنٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی اسی فلائٹ میں ہمارے لیے بھی کچھ سامان آ رہا ہے ہم نے چونکہ آئی ایف آر سی اور آئی سی آر سی جو ہمارے بینل قوامی ادارے ہیں جو ریڈ کرسنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو کافی دیر پہلے سے لکھ دیا اور پرکیورمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو منڈے ٹوزڈے کو ہمارا بھی سامان آ جائے گا ہم نے تقریباً پانچ لاکھ ماسکس کا بولاوہ ہے اور اس کے بعد جو ایک اچھا کام ہم نے کیا وہ یہ کہ ہم لوگوں کی ٹیسٹس کر رہے ہیں اور جو مستحق ہیں ان کے فری ٹیسٹس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک سو پچاس بستروں کا ہسپتال اناؤس کر دیا ہے راولپنڈی کے اندر جو کہ کرونا کیئر سپیسیفک ہاسپٹل ہوگا جیسے بھی ڈاکٹر آپ کہہ رہے تھے اس میں وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے ٹین اور اس میں کنسلٹیشن بھی ہوگی اور ایک اچھی فیسیلیٹی ہم اور اس کے لیے ہم نے کوشی کرو because time is of great essence so ہم نے دس دن کا ٹائم دیا اپنے آپ کو اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہوں جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ ہم اس شارٹ سے ٹائم میں سوپتال کو بنا سکیں اور ایک کوئٹا میں بیچوں میں ڈی ایم اے کے چیئرمن صاحب سے کل میری بات ہوئی تھی تو ہمارے جو بائیکیا والوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا ہے جو تھروٹ شواب ہیں وہ گھروں سے جا کے ہم کلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ٹیسٹ کر کے لوگوں کو ریپورٹ کریں گے جو ٹیسٹ مارکٹ میں اٹھائیس سو روپے کا ہو رہا ہے وہ پانچ سو روپے میں ہوگا کیونکہ ہمیں اتنے کی کٹ ملی ہے جو لوگ تھوڑا مہنگا کر رہے ہیں میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت آفت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اگر پروفٹ مارجن تھوڑا کام کر لیں گے تو اللہ سب کا بھلا کرے گا اس قوم پر یہی وقت ہوتا ہے جہاں ہمیں قیمتیں بڑھانی نہیں ہوتی کام کرنی ہوتی پوری دنیا میں کام ہو جاتی ہیں یہاں زیادہ ہو جاتی یہ اس پر ضرور دیکھ لیں بلکل یقینی طور پر ڈاکٹرز جو اس وقت کر رہے ہیں وہ جہاد ہے اور قوم کے لئے سرف کر رہے ہیں مشکل گھڑی ہے چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گی تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ وقت آپ لوگ مشکل نکال رہے ہیں ہم اس چیز کو بالکل انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور جہاں اس قوم کی بات ہے تو بینا اس قوم نے یقینی طور پر بہت سارے جہاں پر ایسے زخیرہ اندوز لوگ ہیں جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ابھی آپ کوئی دیر پہلے ہی ذکر کرنی تھی کہ وہ کٹس بنائیں گئیں اس میں لوگوں نے کتنا کانٹریبیوٹ کی ہے میں چاہوں گی آپ بتائیں بہت خوبصورت آپ نے اس طرف لے آئے اور عبرار صاحب کا بھی میں کرتی ہوں کہ انہوں نے اس طرف بات کو موڑا یہ بہت اس وقت چکے ہمیں ضرورت یہ ہے میں نے دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی کہ ہمارے نیاز صاحب جو ہیں بی سی صاحب انہوں نے ایک مہم چلائی کہ جو ان کا فنڈ تھا انہوں نے اس کو دوسرے اس کی کٹ کی پروائیٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہ فنڈ کو اس میں یوز کر رہے ہیں اچھا ہم نے کل پروگرام ریڈیو پروگرام کیا اس کے بعد مجھے تین چار کالز آئیں میرا ایک پروگرام ہوتا ہے اس میں انہوں نے سپیشل کا کہ آپ آئیں اور یہ پروگرام کی دیئے یقین مانے اس کے بعد میری کچھ دوستوں نے انہوں نے اس فنڈ میں کہا کہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں فنڈ دینا چاہتے ہیں یعنی جس میں پانچ سو روپے کی ہمیں کٹ ملے گی اور جو مستقین ہیں ظاہر ہے مدب دیکھیں تھوڑا سا بھی آپ کو ہے you just go and check it اور اس کے بعد آپ نے کام خود ہی کرنا ہے اپنا علاج آپ نے خود ہی کرنا ہے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے لیکن اس کے پھیلنے کے انداز کو ہم نے روکنا ہے ایکچول بات یہ ہے چونکہ اس خوف خوف جو چیز ہے اس سے احساس پیدا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف کی جو فضاء بنائی گئی ہے وہ غلط نہیں ہے وہ بہت درست ہے اور اس کا بننا بہت ضروری تھا چونکہ جیسے عبرار صاحب نے کہا اور میرا نے بھی کہا کہ ہماری جو قوم ہے ہم لوگ تھوڑا سا چیزوں کو اس طرح سیریس چاہے نہیں لیتے کلچر لی ہم لوگ بہت ملنے جلنے کے لیے بہت ایک دوسرے کے ساتھ کلچر لی ہم بڑے رچ ہیں اس میں پھر بہت سے لوگوں نے ڈونیشن بھی دیا تو آپ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل ایسی بھی ہمیں ایک کمپین چلانی چاہیے جو ڈونیٹ لوگ کر رہے ہیں اور وہ تاکہ ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ everybody must have to assess towards that وہ اپنی کٹ لیں اور اپنا علاج اور اتنی تو میرا خل میں آگئی لوگوں کو آج کٹ لیں اور دیکھیں جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے چیزیں آنا شروع ہو رہی ہیں ہم نہیں خالی پوری دنیا اس پر کام کر رہی ہے چیزیں بہتر ہوں گی جی مایا آپ کا message کیا ہوگا آپ کے جو اس کیا ہے میرا message عبرار بھائی کی بات سننے کے بعد میں I was noting down all the details اور بہن نے بھی جو باتیں کی انہوں نے کہا کہ 150 bets کا انشاءاللہ جو پنڈی میں انتظام ہونے والا ہے اس کے لیے بھی دعائیں ہیں انہوں نے بات کی کیا میں آپ کے توسط سے ان تمام عام لوگوں سے انشاءاللہ بلخیر بلخیر اس طرف ان لوگوں سے بات کر سکتی اور رمشاہ جو واقعی میں اس وقت جو ابھی بات کی رونے کے پیسے جو بڑھا دیتے ہیں اس وقت واقعی میں اس وقت اپنا benefit نہ دیکھیں اس وقت اپنا فائدہ نہ دیکھیں اس وقت اپنی قوم کا فائدہ دیکھیں آپ اپنے بچے کے لیے ہی کر رہے ہیں اگر آپ کسی اور بچے کے لیے کر رہے ہیں کہ مقافات عمل ہے اسی دنیا میں رب تعالی ہمیں دکھاتا ہے آخرت میں بھی دکھائے گا پلیس ٹے ہوم پلیس ٹے سیف پلیس ٹے کلین پلیس بی رسپانسبل پلیس بی اب پاکستانی پلیس بی ون نیشن بکرز ہر نیشن کی یاد رکھی کا بنیان شروع ہوتی ہے ایک فرد سے اگر اس وقت اید پلیس ٹے ہوم پلیس ٹے سیف بلکل 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 گرم ہے جو دوسرے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں فیمیلے یا پریگنٹ فیمیلے یا بڑے ایج کے لوگ ان سے تھوڑا اوائیڈ رہے اپنا خیال رکھے بلا وجہ ڈاکٹروں کی طرح اسپتال کی طرح نہ ہے اور ہم اپنے کام کرنے دے کیونکہ ہم اگر دوسرے عام مریضوں کو دیکھیں گے تو یہ جنین کیسز ہم سے رہے جائیں گے تو میرے ریکویسٹ اس کو بھی سمجھنے میں آسانی اور آپ کا ہوتے ہو ہم ایک ایج لینا چاہتی ہوں میں آپ سے جی ڈاکٹر گل تینکو از ماہ میسج دا دی دا عوام دا پار چی عوام کوشش ہو کی بلا وجہ دا کشنی کشنی ناجوڑی دا پار اسپتالو روخ نکی مور ڈاکٹران او پدا جنگ روانیو او مخت روانیو انشاءاللہ مر بے مقابلت کو تو یہ کوشش ہو کیا بلا وجہ ڈاکٹران تینکو آسانیو بلا وجہ اسپتالو مرازی او دا خپل زنانا او سپنجیر خرشی دی پکور کی دا غو خیال واساتے او پا گلی مالا کی بلا وجہ بازارو تینکو آسانیو بلا وجہ کیل و میدان تینکو آسانیو او دا خپل غریبان خیال واساتے پر دا موقع بائی انشاءاللہ دا جنگو مجھ گٹو انشاءاللہ کہ جب ایسے سبز والے سے پیسے لیے تو اس میں سے کوئی ایک نوٹ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے تو ہم گنتے گنتے زبان پہ انگلی لگا لیتے ہیں وہ اب سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اب ہمیں ان سب کا خیال خود رکھنا ہوگا یہ پلاسٹک کے اوپر بھی کافی دن تک یہ رہ سکتا ہے اور جیسے ہاتھ بار بار دھونے کا کہا جاتا ہے ہاتھ اگر خدا نہ ہستا آپ نے کسی وقت نہیں بھی دھوے اور کسی سے ملا بھی لیا تو آپ نے موہ پہ نہیں لگانے آنکھوں پہ نہیں لگانے نوزی میں نہیں لگانے تو یہ دو چار امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم نے روز مرہ کے اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا جب بیٹھ گئے اور یہ میں نے ایک بلکے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں اس وقت وہ سننا چاہیے ان برڈز کو سنے اس محول کو سنے جو اتنے عرصے سے ہم اس شورو غل کے دور میں ہم نے نہیں سنا تو ہم اپنی سراؤنڈنگ کو انجوائے کریں اور اپنے روک کو تھوڑا سا اس سے محضوز ہونے اور اب شاید جو برڈز کی شواز ہیں وہ زیادہ کلیر دکھائے دے سڑکوں پہ گاڑیاں کم ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دکھانے بن ہیں تو آپ کو آلودگی بھی کم ہو گئی اس کی سیون پوائنٹ کچھ اس کی پرسنٹیج میں کمی ہوئی ہے ناسا نے فوٹیجز شیئر کی ہے اور اس میں دکھائے گیا یہ کتنا دراسٹک چینج آئے ورل انوارمنٹ کے اندر تو بالکل ہم سب نے کچھ میڈیٹیشن کیجئے سیلس ٹاک کیجئے بچوں سے بات کیجئے کمیونیکیشن بڑھائیے لیکن ڈسٹنس کے ساتھ اسی نکتے پر آج کے شو کا اختتام کریں گے ہمیں دیجئے اجازت خیال رکھئے احتیاط کیجئے اللہ نے کے بعد